ماؤس سجل کی بیماری کی وجہ سے جلدہ جلدہ اسپطال پہنچنا چاہتا تھا اور اسی سلسلے میں چین میں موجود ماؤس و دیکر کے موین یوسف کے ساتھ ان کی گفتوگو جاری تھی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے مقابلے میں آرام کرنے ہی ہے کوئی تفریح فلم دیکھنے میں زیادہ خوشی محسوس کریں گے ماؤس کے جواب دینے سے کب وکی بول پڑا ماؤس سے تشکرانہ نظروں سے دیکھا اسے آہستہ آہستہ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ بہت ظاہر وکی جتنا غیر سنجید اور گھنڈر رہا تھا اندر سے اتنا ہی حساس اور معاملہ فہم بھی تھا ٹھیک ہے جیسا آپ پسند کریں ہم آپ دونوں کو ڈراب کرتے ہوئے اپنی اگلی منزل کی طرح روانہ ہو جائیں گے یوسف نے بنا کسی ہیلو حجت کے آگے کا پروگرام ترتیب دے دیا ہماری طرف سے بھی سجل جی کی حیرت معلوم کر لیجئے گا ہم انشاءاللہ اگلی بار ان کی مزاج پرسی کے لیے ساتھ چلیں گے بیکی نے آگے کا پروگرام بھی واسعہ کر دیا کہ وہ لوگ نہ صرف میٹنگ بلکہ اسپتال کے دورے میں بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اس بار مواز سے اسے ذرا گھوڑ سے دیکھا کیا وہ کچھ سمجھ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ سجل سے اکیلے میں ملاقات کر سکے بیکی نے اس کا یوں گھوڑ سے دیکھنے محسوس کیا لیکن چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا تو پھر چلیں یوسف کی مداخلت نے زیادہ غور کرنے کی محلت بھی نہ دی پروگرام ترتیب پا چکا تھا چنانچہ وہ سب مسجد سے باہر نکلے اور یوسف کے مہزبانے میں واپسے کا سفر شروع کیا بیکی اور جارو کو رہائش کا پر اتار کر وہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے مجھے اور میرے ساتھیوں کو لوگ لگا کر کیوں رکھا جا رہا ہے کیا ہماری حیثیت قیدیوں کی ہے وہ یوسف کا گیٹ لوگ کرنا نوٹ کر چکا تھا اس لیے اس بار خود کو سوال کرنے سے نہ روح سکا میں ملنے والے ہدایات پر عمل کرنے کا پابند ہوں الوکتہ آپ لوگوں کو دیے جانے والے پروٹوکول کو دیکھ کر یہ رائے دے سکتا ہوں کہ یہ صرف ایک احتیاطی تبدیر ہے یوسف کے نہائیت رسانت سے دیئے کہ جواب کے بعد اس سے ہموشی احتیاط کرنا ہی مناسب سمجھا تقریباً 35 من کے سفر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے کسیر المنزلہ دفتری امارت کے تاقلی اور خارجی رستے پر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا زیادہ درک ہوتا کھت مگر سمارٹ اور فٹ چینی مرد اور اردین تھی کئی اردو نے مغربی لباس پہن رکھے تھے لیکن اپنے محسوس نکوش اور انداز کے باعث مغربی اردو سے مختلف ہی دیکھائی دے رہی تھی بلکل چینی گڑیاؤں سے نازک اور برکشش چینی مرد اور زن کے درمیان کچھ غیر ملکی چہرے بھی الگ سے شناخت ہو رہے تھے اسے ان میں اکہ دکہ پاکستانی بھی دکھائی دیئے ان چہروں کے دید نے دل میں وطن کی یاد کی جھٹکی بھری لیکن سبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا سو دل پر سبر کا بھاری بتر رکھ کر یوسف کے سنگ شہین یاہی سے ملاقات کے لیے جات پہنچا میسٹر شہین یاہی سے تو آپ واقعی بھی ہیں ان سے ملیے یہ ہیں میڈم سن ہو یوسف اسے ساتھوی منزل کے جس سفتر میں لے کر گیا تھا وہاں شہین یاہی کے ساتھ ایک ہاتھون بھی موجود تھی چھوٹی چھوٹی آنکھوں قدرے چپٹی ناک پتلے ہونٹوں اور گوری رنگت والی اس پوٹے سے قد والی سمارٹ ہاتھون کا دعروف کرواتے ہوئے یوسف کے لہجے میں حد درجہ اعترام تھا تینکیو میسٹر مافوسائی تم بیٹنگ روم میں انتظار کرو جب تمہاری ضرورت محسوس ہوئی میں تمہیں کال کر لوں گی عورت جس کی عمر ماس کے اندازے کے مطابق 35 سے 40 سال کے درمیان تھی شایستہ انگریزی میں یوسف سے محاطب ہوئی جو ہوگا مادام؟ یوسف بینہ ہیلو حجت کے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تشریف رکھئے میسٹر ماؤس وہ اپنے سیاہ شولڈر کٹ بالوں کو غیر ارادی طور پر دھیرے سے چھٹک کر ماز سے محاطب ہوئی تو اسے ہموشی سے اس کے مقابل کرسی سنبھال لی میسٹر کی دوسری طرف میڈم سنہو کے ساتھ ہی شین یاہی بیٹھا ہوا تھا سنہو کے برابر بیٹھے ہونے کے باوجود وہ اس کے سامنے دفع ہوا محسوس ہو رہا تھا مجھے تمہارے مطالق تمام چھوٹی بڑی معلومات پہنچا دی گئی ہیں تمہاری تعلیم، ہاندان، مشاغل، حالات زندگی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری تفصیلات مجھے معلوم ہیں ان ساری معلومات کی روشنی میں میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ مل کر کام کرنے کی بیشکش کروں تو تم انکار نہیں کرو گے اور وہ پھوٹ روان انگریزی اور پوریتماعت لہجے میں اس سے محاطب تھی آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ ماں سے مہتات لہجے میں پوچھا وہ میں تمہیں بتاتی ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے چینی سبان کا جو ادھورہ کورس کیا تھا کیا اس میں سے کچھ تمہارے ذہن میں ہے؟ جی، تھوڑا بہت اسے شین یاہی سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا پر افسار میں قیام کے عرصے میں اسے اپنے چینی سبان سے معمولی وافکیت کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اس لیے اب شرمندہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ تو علف سے یہ تھا اس کے متعلق سب کھنگال کر بیٹھے ہوئے تھے ہم تم سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کے لیے تمہیں چین کی ایک محسوس سبان تھوڑی سی سیکھنا پڑے گی تاکہ کسی قسم کے پیغام رسانی میں افسار راز کا حدشہ کم سے کم ہو میں کوشش کروں گا اسے شجکتے ہوئے جواب دیا کام کی نوائیت سامنے آئے بغیر وہ کسی قسم کا وعدہ کیسے کر سکتا تھا تم ذہین نوجوان ہو اگرچہ وہ زبان کچھ مشکل ہے لیکن تم سیکھ جاؤگے وہ بھی بہت چل سین نے اس کے اوپر اعتماد کا احسائی کیا وہ کونسی زبان ہے نیو شیو یہ ایک نہائیت قدیم زبان ہے جو چین کے بھی محسوس حصے میں بولی جاتی تھی وہ بھی صرف اور دو کے درمیان صرف اور دو کے درمیان وہ احران ہوا اسے تم ایک دہرہ کی خفیہ زبان سمجھ لو یہ زبان ان شادی شدہ ہواتین کے سہولت کے لئے جات کی گئی تھی جو شادی ہو کر سسرال چلی جاتی تھی اور وہاں کے دکھ سک بھیان کرنے کے لئے کوئی خفیہ ذریعہ چاہتی نہیں سین نے اسے تھوڑی سی وضاحت دی اوہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس سلسلے میں سرسری سا کوئی کولم پڑھا تھا اس کولم کے مطابق تو وہ کوئی بہت مشکل زبان ہے جسے آج کل زندہ کرنے اور سکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے حیال میں ایسی صورت میں وہ زبان خفیہ پیغام رسانے کے لئے مفید ثابت نہیں ہوگی دنیا کا کوئی نہ کوئی ماہر اسے ٹی کوٹ کر لے گا یہ باتیں ہمارے ذہن میں بھی ہیں اور اس پر ہمارے ماہرین نے کام بھی کیا ہے تم چونکہ اس زبان کے بارے میں جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو گئے کہ عام بولچال کی زبان نہیں ہے یہ سے تہریری شکل میں علامات کے طور پر لکھی جاتی ہے ہمارے ماہرین نے ان علامات کو نسبتاً آسان بنایا ہے یوں بھی تم لوگوں کو بس چند موٹی موٹی باتیں سیکھنا ہوں گی مطلب میرے ساتھیوں کو بھی یہ ضروری ہے اس کے بغیر آپس میں یا ہم سے محفوظ رابطہ ممکن نہیں ہو پائے گا سر نے تصصیق کی اوکے سمجھیں کہ ہم نے زبان سیکھ لی پھر اس کے بعد اس کے بعد تم اسرائل جاؤ گے سر نے اس کے سر پر دھماکہ کیا کس لیے اس کی زبان سے سوال بسلا کیا تم نہیں جانا چاہتے میرے حیال میں تو یہ تمہاری حب الوطنی کا بھی تو قاضہ ہے اور مسائل کا واحد حل بھی سر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنا صرف اس سے جوابی سوال کیا بلکہ جتایا کہ یہ تو خود اس کی اپنی ضرورت ہے اوکے میں مانتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اب یہ بتائیے کہ ہمیں وہاں کیا کرنا ہوگا اور ہم وہاں کیسے جائیں گے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر تو وہاں جانا کسی صورت ممکن نہیں ہے سارے انتظامات ہمارے ذمہ ہیں تم بس ہمارا پلان سنو اور فیصلہ کرو کہ کیا تم اور تمہارے ساتھی خود کو ہترے میں جھونکنے کیلئے دیار ہے وہ اسے سمجھانے لگی کہ ان کا منصوبہ کیا ہے اس پر کام ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے سونیا سب سے بہترین ساتھی ثابت ہوگی وہ اس حتے سے تعلق رکھتی ہے اور وہاں کے سارے مسائل کو بہتر دور پر ہنڈل کر سکتی ہے عمومی طور پر بھی دیکھا جائے تو عورت کی موجودی کسی کو شک کی ذت سے دور رکنے میں معاین ثابت ہوتی ہے وہ ہماری قومی مجرم ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کے لئے اس ہفتے کے آخر تک کسی سخت سزا کا علان کر دیا جائے سن کی چہرے کے داثرات سونیا کے ذکر پر سخت ہو گئے شین یاہی جو لبو کو آپس پر پیوست کیے اب تک بلکل ہاموش بیٹھا رہا تھا اس موقع پر حرکت میں آیا اور جھگ میں سے پانی انڈیل کر سن کے سامنے رکھا وہ ایک ساسر سارا پانی بھی گئی کیا میں سونیا کے جنم کی نوائیت پوچھ سکتا ہوں برسو پہلے وہ یہاں ہونے والے ایک بام بلواز کی ذمہ دار ہے اس نے اس کے ساتھیوں نے ایک ایسے ہوتل میں جہاں بڑی تعداد میں غیر ملک کی سیاہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ ام نفس کیا تھا ہمارے ایک بہادر نوجوان کی گربانی سے ہم بڑے نقصان سے تو محفوظ رہے لیکن وہ نوجوان اپنی جان سے چلا گیا اس پر جواب دینے کی ذمہ داری شین یاہی نے نبھائی وہ زنہوں کی دھر روانی سے انگریزی نہیں بولتا تھا لیکن اتنی استاد ضرور تھی کہ اپنی بات بیان کر سکے وہ جوان مادام زنہوں کا بیٹا تھا شین کے بتانے پر اسے بہاستا زنہوں کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کیا یہ بات کنفرم ہے کہ زونیا ہی ذمہ دار تھی اسے دھیرے سے پوچھا ہوتل کے سی سی ٹی وی کیمرے نے اس کا عقص محفوظ کر لیا تھا اس کے علاوہ ہمارے پر سونگر پرنٹس کے نمونے بھی موجود ہیں زونیا خود اعتراف بھی کر چکی ہے کہ وہ اس کام میں ملوفس سی شین یاہی کے بیان کرتا تفصیل سن کر وہ کچھ دیر کے لیے ہاموش ہو گیا پھر گلہ کھنکار کر بولنا شروع کیا میں جانتا ہوں کہ ایسے کسی مجرے کو رہایت دینا مشکل ہوتا ہے لیکن اپنی ضرورت اور اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے لیے رہایت کی گنجائش نکال سکتے ہیں وہ بے شک مجرم ہیں لیکن ایسی مجرے جسے اس کی مرضی کے حلاف ایسی عمر میں جرم کی تربیت دی گئی جب وہ کسی احتجاج یا مزہمت کے لائق نہیں تھی اسے بچپن سے لے کر اب تک بہت تکلیف اور جبر میں زندگی گزاری ہے آپ نے مجھے بتایا کہ یہ حادثہ برسو پہلے پیش آیا تھا یقیناً اس وقت سونیا بہت کم عمر ہوگی اور اسے زبردستی اس کام میں ملوفس کیا گیا ہوگا اس کے اس وقت کے جرم کی سزا آج ایسے وقت میں دینا جبکہ وہ ان لوگوں سے منحرف ہو چکی ہے اور ہمارے لئے بہت کارامت ثابت ہو سکتی ہے کوئی اکل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا ہم مجرموں کو ماف کرنے کے قائل نہیں ہے اگر مجرموں کو ریائت دی جائے تو جرم کا سلسلہ کبھی نہیں رکھتا شین یاہی نے سپاٹ لہجے میں اس سے صاف انکار پکڑایا تو آپ مجھے سونیا کا متبادل انعائد کر دیں اس کے جیسے وہادر پھرتیلی باسالائیت اور سب سے بڑھ کر اسرائیل سے واقف کوئی اور ہاتون اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے میں اس مشن پر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں مگر دوسری صورت میں مجھے اس مشن پر جانے سے ہی انکار ہے اسے دھوٹوک الفاظ پر اپنا فیصلہ سنایا تو کمرے کی فضاء میں سناٹا سچا گیا ہم اس پر غور کریں گے آخر کار کچھ دیر بعد سنہوں نے لبکشائی کی لیکن مادام شین یاہی نے دراز کرنا چاہا سن نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا مسٹر ماز کی بات معقول ہے شین ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سونیا کے حالات پر غور کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب اس کا کردار کیا ہے ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو کیا ہم کسی کے جھوٹ اور فریب کو برکنے کی صلاحیت سے مرہوم ہیں میں نے ماز سے اس معاملے پر غور کرنے کا وعدہ اسی بنیاد پر کیا ہے کہ ہم سونیا کے سج اور جھوٹ کو برکنے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکیں زین نے شین کے سارے دراز سور کر دی پھر ماس کے طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی میرے بیٹے نے انسانی زندگیوں اور اپنے ملک کے عزت و وقال کو بچانے کیلئے اپنی زندگی کی قربانی دی تھی اگر سونیا ہماری جانچ میں کامیاب ہو گئی تو میں بھی انہی وجوہات کی بنیاد پر اسے اپنے بیٹے کا خون ماف کر دوں گی بہت شکریہ مادام کہ آپ نے میری بات سمجھی میں آپ پروازیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں مجھے سونیا کے زندگی بچانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن ایک تو میں ممکنہ حد تک لوگوں کو رہایت دینے کا قائل ہوں دوسرے سونیا کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اس لئے میں آپ سے اس کی سفارش کر رہا ہوں میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں اس لئے مزید صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پروکار لہچے میں جواب دیا پھر کھڑے ہو کر مزافے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی امید ہے ہماری دوسری ملاقات جلد ہوگی اس عرصے میں تم اور تمہارے ساتھی پوری محنت سے وہ اشارتی زمان سکھتے رہو جو آگے چل کر تمہارے بہت کام آنے والی ہے آپ بے فکر رہیں ہم پوری کوشش کریں گے محاس جو ہوت بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا اس سے مزافہ کرتے ہوئے کرم جوشی سے بولا زن چوابن رسمی سا مسکرائی اور پھر پروکار قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی ڈاکٹر یوان مینگ اپنے دفتر میں تم سے ملاقات کے منتظر ہے میں یوسف سے کہتا ہوں کہ تمہیں وہاں پہنچا دے ڈاکٹر یوان مینگ مطلب یوان مینگ ڈاکٹر ہے بھوڑے طبیب کیلئے ڈاکٹر کا لفظ اسے چونگا گیا کوئی عام ڈاکٹر نہیں بلکہ ٹاپ کی نیورو سرچن ہے شین نے اس کی حیرت سے لفت اٹھایا حیرت انگیز میں حیران ہوں ایک نیورو سرچن اس برفزار میں بکوشوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا اور ڈگری ہرڈر ہوتے ہوئے کیوں قدیم اطپا کا طریقہ علاج اپنا رکھا تھا تمہارے سارے سوالوں کے جواب وہ خود دے سکتے ہیں بہتر ہے تو ان سے ملاقات کر لو شین نے اندر داخل ہوتے یوسف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شاید اسے زن نے اندر بھیجا تھا کیوں نہیں مجھے تو ہر صورت ہی ان سے ملاقات کرنا ہے اس کی نظروں کے سامنے سجل کی تصویر لہرائی یوان منگ سے سب سے اہم کام تو سجل کی طبیعت سے مطلق معلومات حاصل کرنے کا ہی تھا شین سے رحصت ہو کر وہ یوسف کی ہمراہی میں اسی منزل کے ایک دفتر میں جا پہنچا پورے طبیب نے ایک مشفکانہ مسکرہت کے ساتھ اس کا اقصبال کیا آجور ہرنجی رنگ کے بکشاؤں والے لبادے کی بجائے ٹوپی سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کی میز پر وہی روایتی سمان رکھا تھا جو کسی ڈاکٹر کے آگے رکھی میز پر پایا جاتا ہے تو یہ ہے آپ کی اصلیت محس نے گھردن گھما کر پورے کمرے کو دیکھا دیواروں پر انسانی دماغ کی مختلف انداز کے تصویریں اویسان تھیں جو پہلے دیکھ چکے ہو وہ بھی نکلی نہیں تھا بس یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ میری زندگی کا ایک رخ تھا اور یہاں تم دوسرا رخ دیکھ رہے ہو لیکن کیوں آپ اپنی اچھی بھلی زندگی چھوڑ کر ویرانوں میں کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں اپنے علم میں اضافہ اور انسانیت کی فلاہ کے لیے مجھے اترداز ہی سے ٹپ کی شعبے سے دلچسپی تھی چنانچہ اس شوق کی تکمیل کے لیے میں میڈیکل کی فیلڈ میں آ گیا اور اتنی محنت کی کہ ملک کے چوٹی کے نیرو سرجنز میں شمار ہونے لگا لیکن اس سب کے باوجود میری قدیم ٹپ سے دلچسپی ختم نہیں ہوئی میں جب اور جہاں سے ممکن ہوا اس علم کو بھی حاصل کرتا رہا سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد فرصت میں اضافہ ہوا تو تحقیقی کام پر مکمل توجہ دی اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بڑی بڑی میڈیکل یونیورسیز سے وہ علم حاصل نہیں کیا جو مجھے اپنے اس تحقیق سے حاصل ہوا ہے شوان مین نے ایک ہی بار میں اس کی ساری علچندور کر دی بہت ہو یعنی میں امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ دو آجشہ علم سجل کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا اور وہ روبائے صحت ہوگی انسانی علم تقدیر پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا جس جگہ آ کر دنیا کے قابل ترین لوگ بے بس ہو جائے وہاں اطراف کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہے جو انسانوں کی تقدیر لکھتا ہے اور اس تقدیر کو بدلنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں ہوتی وہ موس کی بات سننکہ سنجیدہ اداسہ ہو گیا آپ کا مطلب ہے سجل موس کا دل پوری طرح سکڑا مجھے افسوس ہے اس کے مطلق میرے اندیشہ درست ثابت ہوا اسے سچمچ بیرین ٹرومر ہے یوان نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا علاج اب تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے کیا سرجری کر کے اس کا ٹرومر ریمووو نہیں کیا جا سکتا وہ امید و بیم کی کیفیت میں تھا ٹرومر بہت بڑا اور حدرناک پوزیشن میں ہے ہم نے سرجری کر کے اسے نکالنے کی کوشش کی تو فوری موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے کم سے کم نقصان بھی ہمیشہ کی معذوری کی صورت میں سامنے آئے گا یوان کی جواب نے اس کی ساری امیدیں دور دی اور سنسا بیٹھا اس کی شکل دیکھتا رہا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لئے یہ بہت تکلیف دے ہے لیکن اس وقت صرف تم لوگوں کی حمد اور حوصلے کی ضرورت ہے میں نے اس کے بھائی کو یہ بات سمجھائی ہے اور تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ حوصلے سے کام لوگے تو ہی وہ اس تکلیف سے گزر سکے ہی اس کے سامنے ماتمی شکلیں لے کر جانے کا مطلب ہوگا اسے وقت سے پہلے مار دینا جیتے جی اپنے پیاروں کی آنکھوں میں اپنی موت دیکھنا بہت تکلیف دے ہوتا ہے ماز میری تم سے درخواست ہے کہ اسے بس ٹیومر کی تکلیف سے ہی گزرنے دو کسی اور تکلیف میں مبتلا نہ کرو جوان وہ شخص تھا جو بہت پہلے ہی سجل کے لیے اس کے دلی جذبات کو بھام کیا تھا اس لئے اس وقت بہت شفقت سے اسے سمجھا رہا تھا کیا کسی اور ڈاکٹر سے رائے لی جا سکتی ہے تم اپنی تسلی کے لیے جسے دکھانا چاہتے ہو دکھالو میں ذاتی طور پر اپنے شعبے کے ہر ماہر ڈاکٹر سے دنیا میں رابطہ کر چکا ہوں سجل کی ریپورٹس انہیں ایمیل کر کے میں نے ان کی جو رائے حاصل کی اس کا حلاصہ وہی ہے جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں سچ یہی ہے کہ ہم اسے نہیں بچا سکتے ہم صرف اسی تکلیف کی شدت کو کم کر سکتے ہیں اور جہاں تب ممکن ہوا اسے خوش رکھ کر اس کے آخری وقت کو اچھا بنا سکتے ہیں یوان اسے سمجھا رہا تھا لیکن اس کی زبان سے نکلتے آخری وقت کے الفاظ دیں وہ اس کے دل پر ایک گھونسا سامارا تھا میں فوری دور پر اس سے ملنا چاہتا ہوں وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ یکتم نشست چھوڑ کر کھڑا ہو گیا یوان نے اس پر ایک تاسو بھری نظر ڈالی اور اسانت سے بولا ٹھیک ہے میں یوسف سے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں لے جائے گا لیکن پلیز وہاں میری باتوں کو یاد رکھنا میں حیال رکھوں گا اسے بھرائی ہوئی آواز پر جواب دیا سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرد ہونے کا بھرم رکھنے کی بھی مجبوری تھی یوان نے اسے شانے پر حوصلہ فضاء تبکی دیتے ہوئے یوسف کے ساتھ اسپتال کے لیے روانہ کیا بیجنگ جو چند گھنٹے کبھ اسے بہت متاثر کیل لگ رہا تھا اب کھلی آنکھوں کے باوجود دکھائی نہ دے رہا تھا کہ آنکھوں کے آگے تو وہی چہرہ تھا جسے اسے پہلی بار اناوی چادر کے پلو کے پیچھے چھوپا رکھا تھا اور جب وہ پلو ذرا کی ذرا اس کے رخ سے ہٹا تھا تو اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن میں سجل کا نام لکھا جا چکا تھا وہ دولتے حسن پر کسی دربان کی طرح پہرہ دیتے زیادل کی کشش سے کبھی خود کو آزاد ہی نہیں کروا سکا تھا آزاد کروانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس اسیری میں بڑا سرور تھا یوسف اسے ویجنگ کے جس جدید دہرین اسفتال میں لے کر گیا وہ یقیناً بہت شاندار تھا لیکن اس کی دماغی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ایٹکت کے ماہول سے بالکل کٹ چکا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا اس کے سارے حواظ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اور وہ صرف ایک رپورٹ ہے جو اپنے اندر فیٹ کیے پروگرام کے مطابق بینہ سوچے سمجھے عمل کیے جاتا ہے آپ اندر جاکہ ملاقات کر لیں میں باہری آپ کا انتظار کروں گا تیسری منزل کے ایک ایسے دروازے کے سامنے رکھ کر جس کے آگے بارودی گارڈ پیٹا ہوا تھا یوسف نے اس سے کہا یقیناً یوسف گارڈ کے لیے جانا پہچانا فرد تھا اس لیے اس سے کسی قسم کا طرز نہیں کیا لیکن اندر داخلے سے پہلے اس کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سکینر کے مدد سے اس کے فنگرپرنٹس لینے میں کسی تساحل سے کام نہ لیا دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے عالم شاہ پر پڑی وہ جائے نماز پر پیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے وہ بے آواز لفو سے اپنے رب کے حضور دعا کو تھا لیکن اس کی بند آنکھوں سے نکل کر رخصاروں پر بہتے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے ماز اس کے حشو اور حضور میں تخیل ہوئے بغیر ہاموشی سے وہاں رکھے صوفہ کم بیٹ پر ٹک گیا کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن وہاں ضرورت کی تمام اہم اشیاء موجود تھی جس صوفہ کم بیٹ پر وہ بیٹا تھا وہ یقینی سونے اور آرام کرنے کے لیے آلان شاہ کے زہرے سمال رہتا تھا اس صوفے کے علاوہ وہاں دو کرسیاں مزید موجود تھی جن کے آگے شیشے کی ایک چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی ایک دیوار کے ساتھ سمان رکھنے کا چھوٹا سا ریک اور روم ریفریجیٹر موجود تھا دیوار میں دو دروازے نظر آ رہے تھے ایک کا دروازہ مکمل بند تھا جس کے بارے میں اس کا قیاس تھا کہ وہ غسل ہانا ہوگا جبکہ دوسرا دروازہ جو کہ نیموا تھا اس سے وہ مریضوں کے محسوس بسطہ کا ایک بایا دیکھ سکتا تھا وہ جانتا تھا اس بسطہ پر وہ عورت اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی جس کا نام لے لے کر اس کا دل دھڑکتا تھا مگر اس کا تصور اسے یہ منظر دکھانے کو تیار نہیں تھا وہ جو دور رہ کر بھی اسے اپنے خواہ وہ خیال میں واضح دکھائی دی تھی اب چند فٹ کے فاسطے پر ہوتے ہوئے بھی تصور سے باہر تھی ماز وہ نیمہ دروازے سے نظر آتے محتصر سے منظر میں ایسا کھویا تھا کہ عالم شاہ کی طرف سے بے خبر ہو گیا تھا اسے دعا سے فارغ ہونے کے بعد اسے وہاں بیٹھے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے پکارا وہ عالم کی پکار پر متوجہ ہوا اور ایک چھٹکے سے کھڑا ہو گیا اگلے ہی لمحے وہ ایک دوسرے سے بغل غیر ہو چکے تھے یہ ملاقات تو دوسروں کی عام ملاقات نہیں تھی یہ دو ایسے مردوں کی ملاقات تھی جو موت کے شکنجے میں کسی اس عورت سے بے بنا محبت کرتے تھے جو فلحال تو ان سے چند فٹ کے فاسے پر موجود تھی لیکن اس کا دور دیس تک جانا تہب آ جگا تھا ان دونوں مردوں میں اگر کوئی فرق تھا تو وہ یہ تھا کہ ان میں اس ایک کے پاس محرم رشتہ ہونے کا مان تھا اور اس مان کے سہارے وہ کھل کر اپنے غم کا احسار کر سکتا تھا جبکہ دوسرا صرف دل کے رشتے سے بندہ تھا دل کا رشتہ جو دنیا کا سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے لیکن اس رشتے کی کوئی شہری اور سماجی حصیت نہیں ہوتی اس رشتے سے بندے لوگ تنہائی میں تو گریہ اور ماتم کر سکتے ہیں سب کے سامنے کھل کر اپنے غم کو رونے کی گنجائش نہیں ہوتی عالم بھی بھائی ہونے کے نادے کھل کر رو رہا تھا اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ بقاعدہ ہجکیاں بند گئی تھی اور بردن پر لرسہ سہ داری ہو گیا تھا سب کی کوشش کے باوجود مواس کے آنکھیں بھی بھیگ گئیں غم سے چلتی آنکھوں کے لیے یہ نمی ایسی تھی جیسے چلتے دوے پر پانی کی چند بوندیں ان چند بودوں نے دڑپتے ہوئے دل کو ہلکا کیا کرنا تھا الٹا سینے میں دھوان سب آئے گیا اور اسے سانس سے نہ مشکل ہونے لگا حوصلے سے کام لو عالم تم یوں سب کو بیٹھوگے تو سجل کو کون سب آلے گا اسے اس تکلیف دے دور سے گزرنے کے لیے تمہارے حوصلے اور حمد کی ضرورت ہے اسے خود تسلی اور دلاسے کی ضرورت تھی لیکن جانتا تھا کہ اس کے باہر سے حق موجود نہیں اس لئے اپنی تمام تر حمد کو مجتمع کر کے عالم کو سمجھانے لگا میں بابا سائی اور امہ سنریڈن کو کیا جواب دوں گا ماز میں کیسے ان کے سامنے ہی حقیقت تسلیم کروں کہ میں بھائی ہونے کا حق ادا نہ کر سکا اور میری کمزور اور نازک سی بہن مجھ پر اپنا آپ قربان کر گئی ڈاکٹرز کا حیال تھا کہ ٹیومر عرصے سے ہموشی کے ساتھ سجل کے دماغ میں موجود تھا لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اس کی بہت تیزی سے کروت ہوئی تھی اور اس سے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا شاید فیصل کے ساتھ پیتے ذہنی اور جسمانے تکلیف کے دن اس کے مرض کو بھڑانے کا مرحق بنے تھے وجہ کیا تھی حتمی طور پر کچھ بھی کہنا مشکل تھا لیکن عالم شاہ کو رہ رہ کر یقی حیال آتا تھا کہ اگر سجل اس کے تحافظ کی حاطر فیصل سے نکاح کے فیصلے کو قبول نہ کرتی تو کچھ اور ہوتا یا نہ ہوتا اس کے زندگی کی بسات اتنی تیزی سے پلٹنا شروع نہ ہوتی ہوت پر اس طرح بوش نہ لادو انسان تکتیر کو بدلنے پر قادر نہیں سجل کے نصیب میں یہ موزی مرض لکھا تھا سو ہو کر رہا تم تمہارے ماں باپ یا کوئی بھی دوسرا جانے والا اسی قسمت کی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا تھا عالم شاہ سے تسلی کے یہ کلمات کہتے ہوئے اس کا اپنا دل غم سے پھٹ رہا تھا آؤ یہاں بیٹھو اس سے عالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پا بٹھا دیا اور میز پر پڑے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے کچھ ٹیشوز کھنچ کر اس کے حوالے کیے وہ اپنے بھیگے رخصار اور ناک وغیرہ صاف کرنے لگا لیکن حالت ابھی تک سنبھلی نہیں تھی رہ رہ کر آنکھوں سے آنسوں امٹ جاتے تھے اس بدبخت نے بڑا ظلم کیا میری ماسوم بہن پر لوگ سمجھتے ہیں ہم زمیداروں کے ہاں عورتوں پر بہت سکتی ہوتی ہے ان پر زندگی کی ہر نعمت اور خوشی حرام کر دی جاتی ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ پاوا سائی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت پیار سے پالا انہیں ہمیشہ بہت مان اور عزت تھی ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات کبھی تیز آواز میں بھی شاید ہی بات کی ہو اور اس سالم نے میری نازو پلی بہن پر باقاعدہ تاشدد کیا مار مار کر اس کی اتنی بری حالت کر دی کہ اسے ہسپتال میں داخل کروانے کی نوبت آ گئی تم اگر اسے ہسپتال سے نکال کا محفوظ مقام پر نہ رکھتے تو شاید اب تک وہ وہیں پر مر کھپ چکی ہوتی وہ اپنے ہی نہیں اس کے سخموں کو بھی کرید رہا تھا مجھ سے بھی دیر ہو گئی کاش کہ میں پہلے ہی کچھ کر گزرا ہوتا وہ سارا عرصہ اس کی یاجداشت میں بلکل تازہ تھا جب بہت کوششوں کے بعد وہ سجل کی جیٹانی ڈاکٹر فردوس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا نیک فطرت فردوس نے اپنی بسات سے پھڑ کر سجل کا ساتھ دیا تھا لیکن اس جنم کی پرداشت میں اپنی زندگی کھو بیٹھی تھی اس پیچاری کی اپنی تین عدد بیٹھیاں تھی جن کا معلوم نہیں ماں کے بعد کوئی پرسان حال تھا بھی یا نہیں تم نے جو کچھ کیا وہ بھی بہت زیادہ تھا ایک ایسے شخص سے دوستی کا حق ادا کیا تم نے جو تمہاری مصیبت کے وقت میں بابا کی ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے پیچھ ہٹنے و مجبور ہو گیا تھا اس وقت کے لیے میں نے خود پر سینکڑو بار لانت بیجی ہے پھر بھی کبھی خود کو ماف نہیں کر پایا ان باتوں کو جانے دو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی شکوا ہے میں حالات کے جس کرداب میں بھسا تھا تم جا کر بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے اس سے عالم کو تسلی دی پھر ذرا توقف کر کے بولا اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اب ہم سجل کیلئے کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر کی رائے جو بھی ہے ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اس کے مرنے کے انتظار میں تو نہیں بیٹھ سکتے ہزار احتیاط کے باوجود عود کو جذباتی ہونے سے نہیں روک سکا تھا میڈیکلی شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے یوان نے دنیا بھر کے ڈاکٹر سے رائے لیتے ہوئے مجھے بھی ادماد میں لیا تھا یوں سمجھو کہ میں اس پورے پروسیس میں اس کے ساتھ ساتھ رہا ہوں اور سچ یہی ہے کہ ہمیں کہیں سے امید کی کوئی کرن نہیں دکھائی تھی عالم شاہ نے اس کی ہر امید توڑ دی ورنہ یوان سے سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کے ذہن کی کسی نہ کسی کوششے میں یہ بات موجود تھی کہ دنیا کسی ڈاکٹر کے پاس تو سجل کے مرز کا علاج ہوگا ایس وقت سجل کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کے پیارے اس کے قریب موجود ہوں وہ بابا سائن اممہ اور مومل کو بہت یاد کرتی ہے سب سے بڑھ کر عالم کی جدائے اسے مار رہی ہے کسی تسلی اور دلازے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے پڑھ بھی نہیں سکتا عالم تو پھر چھوٹا سا نا سمجھ بچہ ہے جن ماں کے بچے جوان ہو کر اپنے پون پر کھڑے ہو جائیں وہ بھی ان کی جدائے نہیں ساہب آتی اور ان کے غم میں ہوش اور حواس کھو بیٹھتی ہیں اس سے اپنی والدہ سعیدہ بیغم کا حیال آ گیا انہوں نے زندگی کا وہ پترین وقت دیکھا تھا جب وہ اور ساتھ دونوں ہی میڈم ایکس کی قیت میں تھے اور وہ اس وقت کی سختی سے اس حال کو پہنچ گئی تھی کہ پھر بعد ان کی زندگی کے احترام پر ہی ختم ہوئی تھی میں جانتا ہوں کہ آزم کو واپس لانا اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن باقی لوگوں کو تو کم از کم سجل سے ملوایا جا سکتا ہے لیکن اس معاملے میں یہاں کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا یہاں تک کہ ابھی تک بابا سائی کو ہمارے زندہ ہونے کی اطلاع بھی نہیں دے گئی ہے جب بھی پاکستان میں بابا سائی سے بات کرنے کی درہاس کروں یہی جواب ملتا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کھڑے ہو جائیں گے عالم شاہ کے لہجے میں شکوا تھا تم فکر نہ کرو میں بات کرتا ہوں کسی سے معاصدی میں لہجے میں سے تسلی دی لیکن اندر ہی اندر اس کا مزاج بھرم ہو رہا تھا سیکیورٹی کے نام پر ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی جتنی جلدی ہو سکے کر لینا میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کی زندگی کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں وہ سکھ میں گزریں عالم کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوں چم گئے میں نے کہا نہ کہ فکر نہ کرو نہ صرف تمہارے گھر والے بلکہ اللہ نے چاہا تو آزم بھی سجل کی نظروں کے سامنے ہوگا اس سے عالم کو تسلی دی تو اس نے آسین سے اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا جب سے آئے ہو میں بس اپنی ہی بولے جا رہا ہوں تم سے تو پوچھا ہی نہیں کہ ہمارے یہاں آنے کے بعد تم لوگوں کے ساتھ کیا بھی تھی کبھی فرصت میں سناؤں کا داستان توفیل ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب باخیریت یہاں پہنچ گئے ہیں باقی لوگ کہاں ہیں جارو اور ویکی تو میرے ساتھ ہی ٹھہرے ہوئے ہیں البتہ گلہان کو علاج کے لیے دوسری جگہ پر رکھا گیا ہے گلہان کو کیا ہوا عالم تشفیش سے پوچھا وہ اس کے دماغ کے ساتھ کھیلا گیا ہے وہ ٹرانس میں ہے اور یہاں دماؤں اور تھراپی کے سری اس کا علاج کیا جا رہا ہے اسے افسردگی سے بتایا گلہان کے معاملے کو اس سے خود حل کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ ڈاکٹروں کے حوالے کردینا زیادہ مناظب سمجھا تھا کہ ایک طرح مسلسل کریں دن برفسار کے قیام اور وہاں پیش آنے والے واقعات نے اسے سینی و جسمانی طور پر دکھا دیا تھا دوسری طرف وہ کھلے عام اپنی اپنوٹیسم کی صلاحیت کو استعمال کر کے دوسروں کو جنگانا نہیں چاہتا تھا ایک صرف یوان تھا جو اپنی بیپنا روحانی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ علم والوں کا صرف بھی بڑا ہوتا ہے یوان کسی کے سامنے اس کا راز افشانہ کرے گا اللہ اسے جلدہ جلد صحت دے بہت زیادہ اور مخلص انسان ہے اور تم سے تو بے تحاشہ مخبت کرتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں میری خواہش ہے کہ صحت مند ہونے کے بعد اسے اس کی فیملی کے ساتھ واپس بھیج دوں وہ بھی بچوں وال آدمی ہے اسے ان کی کفالت کے لیے ان کے پاس ہونا چاہیے وہ شاید ہی تمہیں چھوڑ کر جانے پر راضی ہو عالم نے کلہان کی اس کے لیے مخبت کے پیش نصر اندھاسہ لگایا اگر وہ نہیں گیا تو اس کی فیملی کی کفالت کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کروانا پڑے گا اسے تفکر سے جواب دیا پھر ہلکی سے دستک کے ساتھ دروازہ کھلنے پر اس طرف متوجہ ہو گیا ایک نرس کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی کیا پوزیشن ہے پیشن کی اور سکون نیند آئی ہے یا نہیں اس سے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا وہ انگریزی بول رہی تھی جو اتنی بری نہیں تھی لیکن لہجہ سادھا روان نہیں تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک بہت سکون سے سو رہی ہے عالم نے جواب دیا میں ایک بار چیک کر لیتی ہوں وہ نیمہ دروازے کی طرف بھڑ گئی اور اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کو مسید کچھ اور کھولا ادھورا منظر کچھ اور واسعہ ہوا اور بس سر پر کمبل ہوڑے لیٹے وجود کی جھلک دکھائی تھی اس سے جلدی سے اپنی نصروں کا رخ بھیڑ لیا اور عالم کے طرف دیکھتے ہوئے بولا بکی اور جارو میرے ساتھ یہاں نہیں آسکے لیکن انہوں نے سجل کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں بھیجی ہیں اور پیغام دیا ہے کہ بہت جلد وہ خود اس کی عادت کے لیے اسپتال آئیں گے میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا وہ یہاں آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور یقین ہے سجل کو بھی یہاں ہمیں ہر طرح کی سہولت اور آرام میسر ہے لیکن جو سکون کسی اپنے کو دیکھ کر ملتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے یقین جانو میں ہوت کو اتنا دنہا محسوس کر رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی تمہارے آنے سے مجھے ایک سہارا سا مل گیا ہے اور وہ کندہ بھی جس پر سر رکھ کر میں اپنے آنسو بہا سکوں اللہ نے چاہا تو جل تمہارے اپنے خون کے رشتے تمہارے ساتھ ہوں گے اس سے عالم کا بازو تھف تھف آیا یہی تسلی زجل اٹھ جائے تو اس سے مل کر اسے بھی دے دینا نہیں میں اس سے نہیں ملوں گا اسے اتنی قطیت سے انکار کیا کہ عالم شاہرت سے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا لو جی مننے میاں ایک بار پھر ہم فرار کی رہا پر ہیں نیلی نے آسم کو چومتے ہوئے کہا اور بلاوجہ ہی ہسی اسے ہس سے دیکھ کر وہ بھی کھل کھلایا ماسوف کے پیروں میں ابھی سے اتنے چکر ہیں لگتا ہے بڑے ہو کر اسے الورونی اور اپنے بتوتا کے پائے کا سیاہ بننا ہے مومن نے ان دونوں کی حصہ و چھروں پر نظر ڈالی اور گفتگوں میں حصہ ڈالا حقیقتا اس وقت وہ اسابق کشیدگی کا شکار تھے آسم کو ساتھ لے کر باہر نکلنے کا نتیجہ ہر بار برا نکلا تھا وہ ہر بار انہیں انسانی لاشوں کا مو دیکھنا پڑا تھا لاشے بھلے مخالفین کی تھی لیکن ان کے اسابقے لئے انتحان ثابت ہوئی تھی وہ کھیل دماشے کے ذریعے لوگوں کا دل بھیلانے اور انہیں سسی تفریف ارہام کرنے والے لوگ تھے ان کے لئے اس سرے کولیوں کی برسات میں سفر کرنا اور انسانوں کی لاشیں گرتے دیکھنا ایک نہایت ہوشکوار تر جربا تھا کیا معلوم وزیرِ حرجہ لگ جائے پلے سے بھی کچھ حرچ کیے بغیر سرکاری حرچے میں مزے سے ملکوں ملکوں گھومتا رہے نیلی دور کی کوڑی لائی صورتحال جو بھی تھی وہ خود بھی اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے اسی ہلکہ پھل کا انداز احتیار کر رکھا تھا حیال تو اچھا ہے ہو سکتا ہے یہی اپنے نانا کی سیاست کو آگے بڑھائے اور اس میدان میں ان سے زیادہ نام کمائے نانا بیچارے تو اپنی شرافت کی وجہ سے مارے گئے ہیں پر نئے یہاں ان سے چھوٹے جاگیردار اور بزنسوین سیاست میں گھس کر بڑے بڑے استے بن گئے ہیں مومی نے اس کی بات پر تفسرہ کرتے ہوئے باہر نظر ڈالی ہر طرف سناٹے اور ہموشی کا راج تھا کہیں دور دور تر ان کی اور آگے پیچھے چلتی گارڈز کی گاڑیوں کے سوا کسی گاڑے کا نام و نشان نہیں تھا لیکن دل میں یہ حدشہ مسلسل موجود تھا یہ کسی بھی لمحے کہیں سے کوئی نومہ دار ہو گیا اور احتیاروں کی صد پر آزم کون سے جھپٹنے کی کوشش کرے گا اگر نشست پر تن کر بیٹے سچل کی بھی پر ہاتھ رکھے وہ کسی اقاب کی طرح اطراف پر نظر رکھے ہوئے تھا سامنے سے پولیس کی جی پی آ رہی ہیں یکا یک اگلی گارڈز کی گارڈز سے اطلاع دی گئی پولیس سچل کے اونٹ سے سرسر آتی ہوئے آواز سکھ لی انور سولنگی کی فارم ہوس سے روانہ ہونے کے بعد سے اس سے مسلسل کسی بھی بات کے لیے تیار تھے لیکن یوں اس طرح پراہ راز پولیس سے سامنا ہو جانے کا تو کمان ہی نہیں تھا اولٹے ہاتھ پر لے لو اس سے فوری دور پر یہی خلص ہو جائی دیا کہ رسہ بدل لے کیونکہ اس بات کو تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ اوروں کی طرح پولیس سے پراہ راز پسادم نہیں کیا جا سکتا تم لوگ سیدھے چلتے رہو اور پولیس والوں کا اپنے ساتھ باتوں میں الجانے کی کوشش کرو اتنے میں ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اسے دوسری ہدایت آگے گاڑی والوں کے لیے جاری کی تھی نیلی اور مومی دم سادے اس سارے صورتحال کو دیکھ رہے تھے وہ اس خوشکمانی میں مطلع نہیں ہو سکتے تھے کہ پولیس والے کسی اور مقصد کے تحت نکلے ہیں اور اتفاقا ان کے راستے میں آگئے ہیں انور سولنگی کے فارم اس پر جھو کچھ ہوا تھا اور جس طرح کے روئے کا اچانک وارد ہونے والے ڈی ایس پی نے مظاہرہ کیا تھا اس کے بعد اس خوش فہمی کی گنجائشی نہیں تھی پولیس والے راہ میں آگئے ہیں سائیں ہم راستہ کاٹ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ قربان شاہ کو اطلاع دے رہا تھا کوشش کرو براہ راہ سامنا نہ ہو اگر نوبت آ جائے تو ہتیار مت نکالنا انہوں نے ہدایت دی جو حکم سائیں سچل خود ان معاملات کو سمجھتا تھا اور اسے بھی معلوم تھا کہ اسے قانونی پچیت کیاں پیدا نہیں کرنی ہیں پولیس والوں نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی وہ شمال کے طرف نکل گئے ہیں گارٹس کی اگلی گاڑی سے پھر اطلاع دی گئی تو سچل نے بہاسا ہی روح مور کر اس طرف دیکھا خود ان کی گاڑی بھی شمال کے روح جا رہی تھی میں اور نیلی آزم کو لے کر گاڑی سے اتر جاتے ہیں تھوڑی دیر کھیتوں میں چھوپے رہیں گے پولیس والے مطمین ہو کر چلے جائیں تو دوبارہ سوار ہو جائیں گے مومی نے تجویز پیش کی جسے ذرا سے تسبس کے بعد سچل نے قبول کر لیا اور گاڑی روک کر ان تینوں کو کھیتوں کے پاس اتار دیا پیچھے آنے والے گارٹس کی گاڑی انہیں رکھتے دیکھ کر رک گئی تھی سچل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بھڑ جانے کی ادائت کی دونوں گاڑیاں فرہاتے بڑھتے ہوئے آگے نکل گئیں جاتے ہوئے ان کا پولیس کی گاڑیوں سے سامنا ہوا لیکن پولیس والوں نے ان سے کوئی ترز نہیں کیا سچل کو اچھم پاسا ہوا اور دل میں خیال کسرا کہ پولیس ان کے پیچھے ہے ہی نہیں لیکن پھر وہ اتنی صبح صبح دو گاڑیوں میں کیوں نکلے ہوئے ہیں اور اب اچانک آم روٹ سے ہٹ کر اس صرف کیا کر رہے ہیں فاسے کے ساتھ ساتھ الچن بھی بھرتی شاہ رہی تھی اتفاق سے موق بھی جلدی آ گیا تھا اور وہ اکپی آئینے میں نہ تو ان کھیتوں کو دیکھ سکتا تھا جہاں نیلی اور مومی آسم کو لے کر اترے تھے اور نہ ہی پولیس کی گاڑیوں کو بس واپس لے لو بیچینی نے اس سے زیادہ آگے نہیں جانے دیا رائیور نے اس کی حکم پر فورا ہی گاڑی روکی لیکن کچھے اور تنگ راستے پر سے تیزی سے واپس مورنا مشکل تھا گاڑس والی گاڑی کو بھی اسی مشکل سے گزرنا پڑا ہم لوگ گاؤں سے باہر نکل گئے ہیں اب کیا کریں اسی وقت پہلی والی گاڑس کی گاڑی سے رابطہ کر کے پوچھا گیا وہیں رکھ کر انتظار کرو ہم بس آ رہے ہیں اسے جواب دے کر رابطہ منقطع کیا ہی تھا کہ ان کے ساتھ موجود گاڑی جو واپس پلٹے ہوئے اب ان سے آگے پڑی تھی سے رابطہ کیا گیا آگے پولیس کی گاڑیاں رکی نظر آ رہی ہیں پولیس والے کھیتوں میں گھوسے ہوئے ہیں اطلاع دینے والے کے لہجے میں سراغ سنگی تھی تیز چلاو سچل اسے جواب دینے کی وجہ اپنے ڈرائیور پر چلایا مور سے گزرتے ہی جو ہی پولیس کی گاڑیوں پر نظر پڑی اس کے کانوں میں پہلا فائر کھونجا اس کے بعد لگاتار تین فائر ہوئے تھے پولیس اور اپنے ساتھی گارڈز کے پیچھے ان کی گاڑی رکی تو فضاء پر ایک محسوس ہونے والا سناٹہ تاری ہو چکا تھا اور مشرق سے بلند ہوتے سورج کی روشنی میں سرخی سے کھلی ہوئی تھی وہ کن ہاتھ میں لیے پوری طرح دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے بھائی نکلا اگلی گاڑی سے نکلنے والے گارڈز بھی اپنے ہتھیاروں سمیت نیچے اتر چکے تھے لیکن اس کے اندر میں ایک تسبسب سا تھا اس نے سامنے کے منظر پر نظر ڈالی ایک پولیس والا آسم کو کوت میں لیے کھڑا تھا اس کے برابر میں ٹی ایس بھی کھڑا اپنے ریوالور کی نال پر یوں پھونکے مار رہا تھا گویا اس کے سوا اسے کوئی اور کام ہی نہیں ہے اور نہ ہی اسے وہ سب اپنے سامنے کھڑے نظر آ رہی ہیں اس کے اس قدر اتوینان اور بینیازی کے پیچھے اس کے وہ مسئلہ سفاہی تھے جو کارڈز کی طرف اپنی بندوقیں دانے کھڑے تھے ان مسئلہ سفاہیوں کے پسے منظر میں آج کے دن کا سب سے خوفناک منظر دکھائی دے رہا تھا دو سفاہی ان میں تر بہتر مومی کو زمین پر گسیدتے ہوئے کھیتوں سے باہر لا رہے تھے اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم میں ایسی کوئی جمبش دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے اس کے زندہ ہونے کی امید کی جاتی پولیس کو بہت دنوں سے اس اگواکار جوڑے کی تلاش تھی آج ہم بڑی مشکل سے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے لیکن انہوں نے بچائے کرفتاری دینے اور بچہ پولیس کے حوالے کرنے کے فائرنگ شروع کرتی مجبوراں پولیس کو بھی جوابی فائرنگ کرنا پڑی تینک گوڑ فائرنگ کے استبادلے میں بچہ محفوظ رہا ٹی ایس بی کو جب اندازہ ہو گیا کہ سچل اس کے عقب میں کیا دیکھ رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور بنافٹی لہجے میں اسے اکھا کیا اس کا جھوٹ اس کے چہرے پر درش تھا لیکن سچل کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اسے چھوٹا قرار دے سکتا اس سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا ان کی نظروں میں سوال تھا اگر وہ اشارہ کرتا تو وہ کسی بات کی بھرواہ کیے بغیر پولیس والوں پر ٹوٹ پڑتے لیکن قتل و غارتگیری سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا اولٹا ان سب سمیت آزم کی زندگی بھی دعو پر لگ جاتی اسے سر کو آہستہ سے نفی میں جمبش دیتے ہوئے ان سب کو کچھ بھی کرنے سے روکا اور ہوت رخ موقع قربانشاہ کا نمبر ملانے لگا تو یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے بلکل یہ میرا حتمی فیصلہ ہے کہ پہلے میں پاکستان جا کر آزم کو تلاش کر کے سجل کے پاس لاؤں گا پھر کوئی اور کام کروں گا یہ بات میں برہائراز شین یا سان ہو سے بھی کہہ سکتا تھا لیکن آپ سے اسی کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے بہتر طور پر سمجھ بھی سکتے ہیں اور انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں اس سے قطیت سے یوان کو جواب دیا یہ کام ہاں اپنے لوگوں سے بھی کروا سکتے ہیں یوان نے پیش کرشی آپ لوگ کروانا چاہتے تو اب تک کروا چکے ہوتے آپ لوگوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ سجل کے گھر والوں کو ہی اس سے ملوا دیتے وہ تلخ ہوا ایسا صرف راز ساری کے خیال سے کیا گیا اگر ان لوگوں کو یہاں بلوایا جاتا تو لاحماعلا ان کے دشمن ان کی طرف متوجہ ہو جاتے پلیز اسے ہاتھ اٹھا کر یوان کو پولنے سے روک دیا آپ مجھ سے بچکانا باتیں مت کریں آپ اتنے کمزور نہیں کہ ان کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں سچ بس اتنا ہے کہ یہ سب کرنا آپ کے درجیات میں شامل نہیں ہے میں متلکہ لوگوں سے بات کر کے دیکھتا ہوں صرف بات نہیں کرنی انہیں سمجھانا ہے کہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی میں اپنے اس ارادے میں کتنا بختا ہوں اس بات کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک آسم کو سچل سے نہیں ملوا دیتا خود اس سے ملاقات نہیں کروں گا اسے ایک لفظ پر سوٹ دیتے ہوئے جوان پر اپنی شرط کی احمد واضح کی خود پر قابو رکھو نوجوان بے شک تم بہترین ہو لیکن یہاں کسی کو اپنی مجبوری نہیں بنایا جاتا اور بہت جل متواتل دھونڈ لیا جاتا ہے جوان نے اسے تنبیہ کی ذرا سوچو اگر انہوں نے تمہارا متواتل دھونڈ لیا تو تمہارا کیا ہوگا میں موت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جیوں گا اپنی شرائط پر اس سے اٹھا لہجے میں جواب دیا تو جوان ایک پل کے لیے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا صرف آزم کی تلاش کا ماملہ ہی نہیں میں ایک دو دوسرے اہم ماملات بھی اپنے اسی چکر میں رپٹا لینا چاہتا ہوں آپ لوگ جس مشن پر مجھے پھیجنا چاہتے ہیں اس میں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میری زندگی کی کچھ حساب کتاب ایسے ہیں جنہیں بے پاک کیے بغیر میں موت کو قبول کرنا بھی منظور نہیں کر سکتا تم ایک ساتھ ہی مجھے اپنے سارے مطالبات نوٹ کروا دو تاکہ میں اپنا لاحے عمل تیہ کر سکوں یوان کے انداز سے واضح نہیں تھا کہ وہ نورمل موڈ میں ہے یا حراب موڈ کے ساتھ اس نے یہ بات کہی ہے زیادہ کچھ نہیں بس اتنا کہ پاکستان واپسی کے سفر میں میرے ساتھی وقاس کے ساتھ ساتھ واضل بھی میرے ساتھ ہوگا اور ضرورت پڑھنے پر وہاں بھی آپ لوگوں کو میری مدد کرنا ہوگی اور ہاں باقی ہر کام سے پہلے سجل کے والدین کو یہاں بلوا کر ان کی سجل سے ملاقات کروائیں میں جانتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے جس میں آپ لوگ کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس لیے اسے فوری طور پر کرنا ہوگا وہ اپنے مطالبات پیش کرنے کے معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھا یوان اسے کچھ دیر دیکھتا رہا پھر مسکرہ دیا اور دھیرے سے بولا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ضائع نہ ہونے دوں میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا وہ چینیوں کے روایتی انداز میں یوان کے سامنے درامن جھکا ملاقات حتم ہوئی اور یوسف جو اس کے درخاز پر اسے ملاقات کے لیے یہاں لیا تھا اسے واپس پہنچانے کے لیے حاضر ہو گیا اپنی قیام گاہ پر واپس پہنچ کر اسے انتظار کا سارا وقت بہت ہاموشی اور سبر سے گزارا کسی کو اپنے حساسات میں شریک کرنا اسے گوارہ نہیں تھا چنانچہ بس اللہ کے حضور ہی ہر معاملے کی بہتری کے لیے دعا کو رہا ساتھی بن کہے بھی بہت کچھ سمجھ رہے تھے اس لیے انہوں نے بھی خود سے اسے نہیں چھیڑا البتہ خود یوسف کے ساتھ جا کر سجل سے ملاقات کر رہے تھے واپس آنے کے بعد وقاس کافی دیر تک سجل کے حوالے کی تعریف کرتا رہا تھا کہ وہ بہت زبر سے اپنی جان لیوہ بیماری سے لڑ رہی تھی وہ شتید تکلیف کے باوجود اس کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں تھی وہ وقاس کس بات پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکا کہتا بھی تو کیا کہتا کیا یہ بتاتا کہ سجل کو ساری شکایتیں اور درد صرف اس سے کہنے آتے تھے وہ روز اس کے خوابوں میں آتی تھی اور درد اور شکایت بھڑی نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی اپنی تکلیف اور اپنا دکھ کہنے کے لیے اس سے کبھی لبوں کا سہارا نہیں لیا تھا بس اس کی چھیل سی آنکھیں تھیں جو سب کچھ کہتی رہتی تھی آج آپ کی میڈم زن ہو کے ساتھ ملاقات ہے شوان سے ملاقات کے بعد اسے زیادہ تفیل انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور یوسف اس کے لیے پیغام لے آیا تھا اس روز وہ یوسف کے ساتھ زن ہو سے ملاقات کے لیے پہنچا تو وہ اکیلی ہی اس کی منتظر تھی مجھے افسوس ہے کہ تم انتظار کی سہمت اتھانا پڑی لیکن میری خواہش تھی کہ تم سے اسی وقت ملاقات کرو جب اس ملاقات کو کارامت بنانے کے لیے کچھ موجود ہو زن ہو نے اسے مسافہ کرتے ہوئے رشکوار لہجے میں کہا تو اس نے امید بھری نظروں سے اس کے طرف دیکھا مجھے ہوشی ہے کہ نیو شو کے حوالے سے جب دائے مواد تمہیں بجھوایا گیا تھا اس میں تم اور تمہارے ساتھیں دلچسپی لے رہی ہیں اور تم نے اپنی جانیز بولنے کی صلاحیت کو بھی امپروف کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے وہ جو سننا چاہتا تھا وہ بتانے کی وجہ سن پرائمری سکول کے بچوں کے طرح اس کی حصہ فصائی کر رہی تھی اس کے پاس موجود ریپورٹ یقیناً یوسف کی فرام کرتا تھی کیونکہ وہ قیام کھا پر یوسف کی موجودی کا فائدہ اٹھا کر اس سے اس کام کے لیے مدد لیا کرتے تھا ہمارے ماہرین نے سونیا پر اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور وہ اسی سے نفع فیصد پر یقین ہے کہ وہ اپنے متعلق جو کچھ ساہر کر رہی ہے وہ سچ ہے اور اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کا دھوکہ دے بیل فرز وہ کسی موقع پر ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے سنبھالنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی بلکل میں اسے بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہوں اسے اتوینان دلائیا تمہارے ساتھی کلحان کی حالت بھی بہت بہتر ہے اسے اپنا ماسی، گھر اور بیوی بچے یاد آنے لگے ہیں اور مجھے امید ہے وہ اب تمہارے کہنے پر گھر واپس آنے کے لیے تیار ہو جائے گا گوڈ اچھی خبر سنائی آپ نے مجھے اسے سبھاو سے جواب دیا لیکن اس کا اصل سوال تو بڑا بڑا اس کے چہرے پر لکھا تھا ہم نے پاکستان سجل کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس بہار سن اس کے مرضی کے موضوع پر آئی ضرور پر بات ادھوری چھوڑ دی لیکن کیا؟ وہ بے قرار ہوا فلحال سجل کے والد صداکر شاہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا وہ کیوں؟ اسے زن ہو کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ آیا وہ اس سے کوئی بہانہ بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہی انہیں انٹی کرپشن کے طرف سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور فلحال تو کسی کو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کیوں نہیں کہاں رکھا گیا ہے مائی گوڈ وہ آبر سن کا کر رہا ابھی کوئی مستند اطلاع نہیں ملی ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے یہ کسی بچے کا بھی ماملہ ہے اور بچہ مبینہ دور پر ان کا نوازہ انہیں سجل کا بیٹا ہی ہے بچے کا کیا ماملہ؟ کیا کہا جا رہا ہے بچے کے متعلق؟ وہ جاننے کو بے شین ہوا مجاہد کامال نامی ڈاکٹر کے کلینک سے ہاسی انگام آرائی کر کے بچے کا اگوا کیا گیا تھا سننے میں آیا ہے کہ بچے کا اگوا کر کے صداکر شاہ کی حویلی پہنچایا گیا لیکن حویلی سے کوئی بچہ بازیاب نہیں ہوا بس ہمیں شک ہے کہ وہ بچہ ان کا نوازہ ہی تھا اگر تم ہمیں تھوڑا ٹائم دو تو بچے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے تمہیں دے دی جائیں گی سن نے ملائمت سے جواب دیا اس کے مقابلے میں میں فوری طور پر وہاں پہنچ کر آزم کو محفوظ کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اگر اس کے لئے وہاں کسی قسم کی کھیچہ تانی شروع ہو چکی ہے تو اس سے اسے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے اس سے سن کی دخواست قبول کرنے کی بجائے اپنا اپنی فیصلہ سنایا ٹھیک ہے تم اپنی بات منوالو لیکن پھر اس کے بعد تمہیں ہماری ہر شرط پوری کرنا ہوگی سن نے آگر ہتھیار ڈال دیئے مجھے منظور ہے اس کے لئے سودا مہنگا نہیں تھا کب چانا پسند کرو گے ابھی وہ اس بے ہاستہی سے بولا کہ سن ہس پڑی پھر تحمل سے بولی بلکل ابھی تو نہیں لیکن بہت جل تم اپنے وطن میں ہو گئے میں پوری بے قراری سے اس لمحے کا انتظار کروں گا اس سے ہم نے بیچینی چھپانے کی کوشش نہیں کی گشتے ان کے درمیان معاملات طے ہوتے رہے وہ سن سے ملاقات کر کے واپس قیام گاہ پر پہنچا تو پرچوش تھا ویکی اور جارو کو بھی فوراں اس بارے میں گھا کیا ویکی سن کر حسوساً پرچوش ہو گیا کیا وہاں ہمیں کوئی مدد مل سکے گی اس سے ویکی سے پوچھا لالا عیسہ ہے نا بیکی جانتا تھا کہ لالا کبھی اسے کسی بات کے لئے انکار نہیں کرے گا اس سے رابطے کا ذریعہ ہے نا تمہارے پاس اگر وہ اب تک وہیں ہوا جہاں میں اسے چھوڑ کر آیا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں وقاس کے نکاحوں میں وہ پھولوں بھری سرسفس و شادہ آفادے لے رائی جہاں وہ علینا، ہاور احمد، سعاد اور لالا کو چھوڑ کر آیا تھا یعنی اگر وہ وہاں نہ ہوا تو مسئلہ ہوگا تب بھی نہیں ہوگا لالا نے اپنا ایک خفیہ ایمیل ایڈریس سے نسجین کروایا تھا مجھے ہم اس کے ذریعے لالا سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر تم کو ہو تو میں ابھی کوشش کروں اس سے وہاں موجود کمپیوٹر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا نہیں، ابھی نہیں، یہاں سے مناسب نہیں ہے اسے ویکی کو روک دیا جو کچھ کرنا تھا اب پاکستان پہنچ کر ہی کرنا تھا انتظار کا واقفہ توفیل ثابت نہیں ہوا زنہوں نے اپنے وعدے کے مطابق بہت جل سارے انتظام کروا دیئے سجیشن کے زیرے اثر فرما پرداری کے مسائرہ کرتے بازل سمیت جس رات وہ آخری پہر چین سے پاکستان کے لئے روانہ ہوئے اس رات کی صبح وہ تھی جب آسم محبت کرنے والوں کی پینات سے نکل کر ظالموں کے قبضے میں پہنچ چکا تھا سارا محنت غارت ہو گیا اپنے کو اس معاملے سے الگ ہونے کا ہی نہیں تھا یہ سالہ کمینہ لوگ شریفو کے بس کی بات ہی نہیں تھا اثر غصے میں بھولتا جا رہا تھا لیکن لالا کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا وہ گھمبیر ہموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر ساکت پیٹا ہوا تھا مومی اور نیلی کے مسکراتے چہرے سلسل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے وہ دونوں سی فکھی سے اپنی دوستی نبھانے کے لیے اس کے کہنے پر اس جنگ میں اترے تھے انہیں اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتے ہوئے اسے پوری امید تھی کہ وہ محفوظ رہیں گے لیکن وہ نہیں رہ سکے تھے کاش کہ وہ دونوں آزم کو حویلی پہنچانے کے بعد وہاں رکنے کی وجہ فوراں واپس آ جاتے اس سے ایک ہری سانس لیتے ہوئے دل میں سوچا وہ دونوں آزم کی نیلی کے لیے وبستگی دیکھ کر اپنی صوبے دار پر وہاں ٹھک گئے تھے لیکن ہوت اس سے بھی ان کو منع نہیں کیا تھا یہ گمان تھا کہ صداکر شاہ کی انچی دیواروں والی غویلی کے اندر وہ بلکل محفوظ ہیں لیکن وہاں تو خود صداکر شاہ محفوظ نہیں رہ سکے تھے اور انہیں قانون کی بیڑیاں پینا کر پابندس سلاسل کر دیا گیا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ وکھی آئے گات اسے سنانے کے لیے میرے پاس سنیاں کی سب سے بڑی خوش عبری ہوگی بھلا دنیا کی کونسی ہوشی مزا دے سکے گی اس کا دھیان وکھی کی دنیا میں وارد ہونے والے بچے کی طرف چلا گیا بچے کی ویدائش اگرچہ غیر متوقع طور پر وقت سے کچھ قبل عمل میں آ گئی تھی مگر ہوش قسمتی سے کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا اور اس چھوٹے سے گاؤں میں ہی سب کچھ باخیر و خوبی انجام پا گیا تھا جب سے ہاور صاحب کی زبانی یہ ہوش عبری سنی تھی وہ تو وہاں جانے کے لیے بیتاب تھا لیکن یہاں کی ہنگامہ رائیوں کی وجہ سے موقع نہیں مل سکا تھا اور یہ مومی اور نیلی والا معاملہ اس سکھ نے تو خود اس کی ہوشی کو کہہ لگا دیا تھا میں کہتا ہوں لالا بس بہت ہو گیا سبر اب ہمیں ان کو سبق سکھانا ہی ہوگا حاصل طور پر ان سالے پولیس والوں کو جو مجرموں اور ملک دشمنوں کی قوت میں جا بیٹھے ہیں اسکر کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر گسرے لیکن لالا کی طرف سے وہ مکمل ہموشی تھی اس ہموشی کو فون کی گھنٹی کے متاخلت نے توڑا ہاں تاہر بولو کیا اطلاعات ہیں لڑکا مر چکا ہے لیکن لڑکی زندہ ہے اسے گولی لگی ہے اور ہون زیادہ بھیجانے کی وجہ سے حالت سیریس ہے لیکن بارحال زندہ ہے تاہر نے اطلاع دی اور آزم اس کے بارے میں کوئی حبر باہر نہیں نکالی جا رہی ہے واضحابی کی کوئی رپورٹ تیار نہیں کی گئی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پولیس اس پورے کے پورے وقوع کو حسم کر جانے کی جکر میں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لالا تیس لہجے میں بولا پھر اس سے پوچھا میری بھیجی ہوئی تصویریں دیکھ لیں تم نے جی جناب تصویریں تو بالکل واضح ہیں اور صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ آزم کو پولیس کا ایک سپاہی گھوت میں لیے کھڑا ہے ٹی ایس بی کی شکل بھی بلکل صاف آئی ہے تاہیر بیک نے جواب دیا بس تو پھر تمہیں یہ سٹوری ڈسکلوز کرو موقع پر موجود آدمیوں کے بیانات بھی تمہیں مل جائیں گے میری قربان شاہ سے بات ہو گئی ہے ساری قوائیاں بلکل پکی ہوں گی وہ خود اپنے پوتے کی حوالگی سے متعلق دعویٰ بھی ادائر کرنے جا رہے ہیں لالا نے تاہیر بیک کو ہدایت جاری کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے موقع کی دساویر لینے کا کارنامہ سچل کے ساتھی ڈرائیور نے انجام دیا تھا اور ہی دساویر اب ان کے کام آنے والی تھی میں سٹوری تیار کرتا ہوں لیکن حبار کے مالک سے بھی بات کرنا ہوگی سامنے والے طاقتور ہوں تو ہماری سوک کاؤل ازاد صحافت بھی لگرانے لگتی ہے تاہیر بیک حجشات کا شکار تھا اس کی تم فکر نہ کرو میں قربان شاہ کے ذریعے یہ بات تمہارے مالک سے منوا لوں گا جیب باری ہونے کہ ساتھ ساتھ ایک نوکھی سٹوری سامنے لانے کا موقع نہیں گوائے گا تمہارا مالک بلکہ ایسا کرو کہ ہود ہی اپنے کسی ساتھی کے ذریعے سائنس ادا کر شاہ کی گرفتاری پر بھی کالم چھپواؤ سوال اٹھاؤ کہ ایک نیک نام سیاستدان کے ساتھ اچانا کی امتیازی سالوک کیوں بڑھتا جا رہا ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے اور حکومت کو ایک کردار ادا کیوں نہیں کر رہی اور انہیں کرپشن کے مقدمات نے بسانے کی سازش کشنے کی ہے سالہ جانتا تھا کہ تاہیر خود بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ صداکر شاہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک سازش کے سوا کچھ نہیں تھا اسی لیے اسے اس طرح کی ہدایت دے رہا تھا پرنہ تاہیر کا شمار ان صحافیوں میں نہیں ہوتا تھا جو لفافہ لے کر کسی کے ہدایت پر اپنے قلم کو حرکت دیں آپ بے فکر رہیں میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے انجام دوں گا میں نے اسپیتال میں زیرہ لاج نیلی کی تصاویر بھی حاصل کر لی ہیں لیکن لیکن کیا مومر کی لاش کا کیا ہوگا کیا آپ اسے لا وارس چھوڑ دیں گے ہرگز بھی نہیں لالا ترب اٹھا نہ اسے لا وارس چھوڑا جائے گا اور نہ ہی پولیس سمیت کسی کو اس کا خون ماف ہوگا فی الحال میں ہوت سامنے نہیں آسکتا لیکن جس سرکرس کمپنی میں مومی اور نیلی کام کرتے تھے اس کے مالک سے بات ہو گئی ہے میری وہ جائے گا مومی کی لاش کی وصولی کے لیے بس پولیس کو یہ باورک ہو جائے کہ وہ اس قتل کو چپیتے حضم نہیں کر سکتی پولیس مقابلے میں ہی سہی انہیں مومی کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی پھر تو الیکٹرونک میڈیا زیادہ بہتر رہے گا ٹی وی پر برے کی نیوز چلتے ہی ہر طرف شور مچ جائے گا اس کے لیے تم انتظامات کرو جہاں پیسہ ہرچ کرنا ہوا وہاں قربان شاہ پیچھے نہیں ہٹے گا یہ اس کے اکلوتے پوتے کی بقا کا بھی مسئلہ ہے اس سے تاہر کے مشورے کو پسند کیا میرے پاس کچھ اطلاعات اور فان اللہ کے حوالے سے بھی ہیں کیسی اطلاعات گو کہ اس کے لیے اس وقت درپیش معاملات ترجیح حصیت رکھتے تھے لیکن عرفان اللہ کے معاملات سے بھی باغبر رہنا ضروری تھا عرفان اللہ جزدانی کی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھا کر اس کی پروپرٹی پر قابض ہونے کی فکر میں ہے عملی طور پر تو ویسے بھی معاملات اس کے ہاتھ میں ہی ہیں لیکن وہ قانونی طور پر بھی سب اپنے نام کرنے کے چکر میں ہے تاکہ آگے جزدانی یا اس کی بیوی کے ہاندان سے کوئی اس جائدات پر اپنا حق نہ جتا سکے مارے آستین حبر سنکہ لالہ نے بے حاصل تفسرہ کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزدانی نے ساری عمر جوب ہویا تھا وہی کاٹنے والا ہے عرفان اللہ جیسے شخص سے دوستی کرنے اور اس کے ساتھ مل کر ملک کی جڑے کاٹنے والے شخص کو یہ امید نہیں رکھنا چاہئے کہ ایسا شخص کبھی اس کے ساتھ مخلص ثابت ہوگا تاہی نے سنجیدی سے اپنی رائے پیش کی چلو جو بھی ہے تمہارے ہاتھ تو ایک اور زبردست چوری آ گئی ہے لگتا ہے جل صحافت کے مدان میں تمہارا ستارہ بہت بلند ہونے والا ہے لالہ نے اسے دہت دی مجھے شہرت سے زیادہ اپنے پیشت سے انصاف کی فکر رہتی ہے میرے لیے اتمنان کافی ہے کہ میں اپنا کام پورے حلوز اور امانداری سے کر رہا ہوں آپ کا ساتھ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ملک کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہے تاہی اپنی تنس کا ایک الگ بندہ تھا اور لالہ کو اطراف تھا کہ وہ اس کی اس درجہ امانداری سے متاثر ہوتا ہے میں تمہاری نیت کو اچھی طرح جانتا ہوں ینگ مین لیکن یاد رکھو کہ شہرت بھی کوئی بری شئے نہیں مشہور آدمی ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ تعلقات رکھتا ہے اور بہت سے کام اپنی شہرت کے سہارے بھی نکلوا سکتا ہے اس لیے اگر کبھی شہرت کی دیوی تم پر مہربان ہو تو اس سے کنی کترا کر نکلنے کی کوشش مت کرنا لالہ نے اسے مشورہ دیا میں آپ کی نصیت کو یاد رکھوں گا فی الحال تو آپ عرفان اللہ کے حوالے سے دوسری خبر بھی سنیے میں ہماتن گوش ہوں عرفان اللہ اپنی نئی پی اے صوفیہ پر بری طرح عاشق ہو گیا ہے اور بازد ہے کہ صوفیہ اس سے شادی کر لے صرف چار دن کے ساتھ میں شادی کا مطالبہ امید تو اسی انجام کی تھی لیکن اتی تیزی کی بھی توقع نہیں تھی اس کی طرف سے لالہ نے حیرت کا احسائی کیا پھر بھوشا صوفیہ کیا کیا رد عمل ہے اس کی طرف سے شادی کے لیے مصبت جواب نہیں دیا گیا ہے لیکن امید ہے کہ وہ بن بیعہی بیوی کے تمام ذمہ داریاں آرام سے سنبھال لے گی قانونی بیوی بن کر رہنے میں یہ نقصان ہوگا کہ عرفان اللہ کو شرمناک آوڈیوز اور ویڈیوز کے جال میں بھانس کر بلیک میل نہیں کیا جا سکے گا چلنے دو اس سلسلے کو بھی پھر دیکھیں گے کہ کیسے لگامیں کھیچی جائیں یہ واضح تھا کہ دولت اور عورت کے ذریعے عرفان اللہ کو اپنی راہ پر چلانے کی پوری تیاری تھی میڈم ایکس کی طرف سے بس تو پھر فیلحال مجھے اجازت دیں اگر ضرورت پڑی تو پھر رابطہ کروں گا تاہر بیکنی اجازت چاہی بندے لگا دے اسپتال میں جو نیلی کی ہیر ہور بھی دیتے رہیں اور اس کی حفاظت بھی کریں صاحب بتاتے نہ ان کو کہ اگر نیلی کا ایک بھی بال پیکا ہوا تو ان کے جسموں پر ان کی کھال موجود نہیں رہے گی فون سے فارغ ہوتے ہی اس سے اسکر کو اسپتال کا نام بتاتے ہوئے پہلی ہدایت نیلی کی سلسلے میں تھی کہہ دوں گا لالا کہہ دوں گا اسکر اس کے موٹ کو دیکھ کر جلدی سے بولا اور اپنے فون پر مصروف ہو گیا لالا بھی اپنے فون پر مصروف ہو گیا وہ خبریں دیکھ رہا تھا خبروں میں وہی سیاست دانوں کے جھگڑے روز و روز بھردی مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل کھیلوں کی دنیا میں اپنے کلاڑیوں کے حراب قرار کر دے گی وغیرہ جیسے مسائل تھے اور کہیں کوئی ایسی خبر نہیں تھی جو دل کو خوشی دے سکے ہاں عرفان اللہ اور اس کے فلاحی کاموں کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا اور کوئی بھی اکلمن شخص اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ منڈیا کی اتنی مہربانی کی پیچھے کسی کا عشد بات ہے بے دیلی سے ان حبروں کو دیکھتے لالا کی نظر آنے والی ایک ایمیل کے اشارے پر پڑی تو بزار کو ان حبریں ہٹا کر وہ ایمیل کھول دی اور پھر اگلے ہی لمحے کنگ رہ گیا بندے لگا دیئے ہیں لالا بس دس منٹ میں وہ ہسپتال میں ہوں گے اسکر اپنی گال نبٹا کر اسے اطلاع دینے کے لیے اس کی طرف پلٹا تو اسے ایک ٹیک سکرین کو کھڑتے دیکھ کر چونگ گیا لالا اسے آہستہ سے پکارا لیکن لالا نے جمبش نہ کی ہیر تو ہے لالا اس بار اسے ذرا جھورٹ سے کام لے کر لالا کے شانے پر ہاتھ ہکا میرا ویکی واپس آ گیا ہے اسکر یہ دیکھو یہ اس کی ایمیل آئی ہے وہ وہ اس وقت اپنے شہر میں ہم سے تھوڑی دور موجود ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے وافرے چسفات سے لالا کی آواز کام گئی اتنے عرصے سے اس کے پاس ویکی کی کوئی حیر خبر نہیں آئی تھی ایسے میں اس کی ایمیل کے آنے پر لالا کا جذفاتی ہونا بنتا تھا کہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سامنے لانے کے لیے کسی نے یہ چال چلی ہو اسکر نے حجشے کا احسار کیا اپنا یہ ایمیل ایڈریس میں نے خود ایمیرجنسی کے لیے ویکی کو بتایا تھا لیکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دشمن کے اقوبت ہانوں میں ہاتھ آئے شکار کے زبان کھلوانے کے بہت اتکنڈے ہوتے ہیں لالا کا جوش مان پڑا ضروری نہیں کہ یہ کوئی چال ہی ہو آپ مجھے ویکی بھائی کا بھیجا ہوا ایڈریس دے کر خود آرام کریں میں ہوت تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ایمیل سچی ہے یا نہیں اسکر نے لالا کو تسلی دی جسپات کا ایک سمندر تھا جو ویکی کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ لالا کے اندر مجھ سن ہوا تھا لیکن اسوے عادت اس سے اپنی کیفیات کو چھپاتے ہوئے ایک باباکار مسکرات کے ساتھ ویکی کا استقبال کیا تھا یقیناً آپ کو میری واپسی کی کم ہی امید رہی ہوگی ویکی خود آگے بھڑ کر اس سے گرم جوشی سے گلے ملا لالا کے سینے میں تھند پڑ گئی کم ہی صحیح لیکن امید باقی ہو تو آدمی دعا کے سہارے ناممکن کو ممکن بنوا لیتا ہے لالا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا آپ نے میری واپسی کی دعا کی تھی ویکی کو ہشکوار سے حیرت ہوئی اپنی ہاتھیں نہیں اس جھلی کے لیے جسے تو اپنے نام پر چھوڑ کر گیا تھا اور اس بلونگڑے کے لیے بھی جس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ تیری ضرورت ہے لالا کے لہجے میں شوہی تھی بلونگڑا؟ ویکی اس کے بات پھٹکا ذرا پیچھے ہٹ تو میں دوسروں سے بھی ملوں لالا نے اسے ہاتھ سے ایک طرف کیا اور موز کی طرف بڑھا موز نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن لالا نے اسے کھینچ کر گلے سے لگا لیا مبارک ہو موز میاں آپ ایک عدد بھانجے کے مامو بن گئے ہیں اور شنید ہے کہ بچہ آپ پر کیا ہے اس لیے بہت خوبصورت ہے باپ پر جاتا تو اہمیں مخنو ہی نکلتا موز سے گلے ملتے اسے جو خوش عبری سنائی اسے سن کر نہ سے موز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا بلکہ بیکی کا چہرہ بھی ہزاروں والٹ کے پلک کی طرح اکمگانے لگا فوراں ہی وہاں مبارک سلامت کا شور مچ گیا ماس کے ساتھ ساتھ چاروں رسکر نے بھی بیکی کو گلے لگا کر مبارک بات دی ماحول بہت خوشکوار ہو گیا ایک دوسرے سے کیا بیتی کیا نہیں پوچھنا بھول کر اس خوشی کو منایا جانے لگا لالا نے جان پوچھ کر مومی اور نیلی کا ذکر نہ جھیڑا کہ پہلے دل کھول کر خوش ہو لینے دیا جائے فوری طور پر سیٹلائٹ فون کے سریعے علینا انہا ہاور صاحب سے رابطہ کیا گیا علینا کے اسرار تھا کہ ویکی اور ماس بغیر کسی تاہیر کے سیدھے ان کے پاس چلے آئیں کچھ ایسی ہی خواہش ہاور صاحب کی بھی تھی علینا کو پہلا آیا گیا تسلی و تفشی کے الفاظ کہہ کر جلدی آنے کے وعدے وہ ای دیئے گئے ہاور صاحب کو البتہ اشارے دے دیا گیا کہ ابھی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہائل ہیں کوشش کرنا بیٹا کہ مرنے سے پہلے اس بھوڑے باپ کو اپنی ایک جھلک ضرور دکھا جاؤ یہ نہ ہو کہ تمہاری ماں کی طرح میں بھی تمہاری راہ دیکھتا مایوس اس دنیا سے چلا جاؤ وہ کبھی اتنے زیادہ جذباتی آدمی نہیں رہے تھے لیکن حالات کے مسلسل تھپڑوں اور اولاد کے اندیشوں سے پھر لمبی چھدائی نے انہیں کمزور کر دیا تھا ایسی باتیں نہ کریں ابو میں جو حالات سے لڑ رہا ہوں تو صرف اس ستوینان کے سہارے کہ ہمارے پچے کچھ ہاندان کے سر پر آپ کا سایہ موجود ہے اور دنیا کے کسی پرسکون گوشے میں آپ لوگ اپنے حصے کی ہشیاں پا رہے ہیں ہماری ہر ہشی تمہارے بغیر ادھوری ہے بیٹا ہاور سب کلڑا ہے کچھ والدین کے حصے میں کیونکہ انہیں یہ عزاز حاصل ہونا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد وطن کا دفاع کرنے اور حق کے لئے لڑنے والوں میں شامل ہو جائے آپ کو ساری زندگی مجھ سے یہ شکوہ رہا ہے نا ابو کہ میں نے اپنی صلحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کیا تو اب میں آپ کا یہ شکوہ دور کرنے جا رہا ہوں مجھے اپنی ہشیوں میں شامل ہونے کا حق معاف کر دیں ابو ماس وہ کچھ ایسے لہجے میں بھولا کہ ہاور سب کونگ رہ گئے کوئی سوال نہ کیجئے ابو بس اتنی تسلی رکھیں کہ آپ کا بیٹا ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے آپ کا سر جھک جائے اس سے انہیں ٹوک دیا اللہ کی امان میں بیٹا ہاور سب بس اتنا ہی کہہ سکے ان سے یہ کفتگو کرنے کے بعد ماس کا اپنا دل بھوچھل ہو گیا تھا لیکن وکی کی ہشی کی ہاتھیں اس سے اپنی کیفیت کو چھپا کر لبوں پر مسکرات سجائے رکھی کھانے پر حاصل احتمام کیا گیا تھا جانا ہشکوار محول میں کھایا گیا کھانے کے دوران وکی نے مسائل پر ہلکی پھلکی گفتو کرنے کی کوشش بھی کی لیکن لالہ نے اسے ٹوک دیا کہ بات میں دوینان سے بات کریں گے وہ خود البتہ ترمیان میں ایک بار اٹھ کر باہر گیا تھا وہاں سے محسوس کیا کہ لالہ کے وسائر پرسکون رویے کے پیچھے پرشانی پشیدہ ہے تصدیق تھوڑے دیر بعد اس وقت ہو گئی جب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لالہ نے ہر بار تفصیل سے بتانا شروع کی آسم کے حصول کی داستان سے لے کر اس کے بچاؤں کے لیے کی جانے والی ساری جتو جاہد اور اس ساری کاروائی میں مومی اور نیلی کے کردار کو بیان کرتے ہوئے جب اس نے آسم کی پولیس قصدھی میں جانے نیلی کے سخمی ہونے اور مومی کی علاقت کے بارے میں اگھا کیا تو وکی اور موس دونوں کو شدید شوق لگا مومی کی موت کا سن کر بکی پر حسوساً قیامت گزر گئی بچپن کا پیارا دوست جس کے ساتھ مل کر بے شمار خوشی اور غم کے لمحات بتائے تھے یوں کسی کے برپریت کا شکار ہو گیا تو یہ کوئی معمولی صدمت ہو نہیں تھا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں لادلے کے ایسے ہترناک کام میں تیرے دوست کو گھسیٹ لیا سوچا تھا بس بچے کو کلینک سے نکالنے تک ان دونوں میاں بیوی سے کام لینا ہے آگے سائے صداکر شاہ نیلی سے اٹیچ ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل ہی نہیں سکے دوسرے محالفین نے ایک پل کے لیے پیچھا نہیں چھوڑا اور سازشوں کے جال پا جال پنتے چلے گئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جس طرح انہوں نے پولیس کا استعمال کیا ہے اس سے ان کی بے خوفی اور احتیارات بلکل واضح ہیں لالا کے لہجے میں حقیقی شرمندی تھی بکی سن کا تڑپ گیا اور کم صدا لہجے میں بولا اصل میں تو وہ مجھ پر قربان ہوا ہے یارنی بہانے میں اتنا پکا تھا کہ کبھی کسی بات کو انکار نہیں کیا میری حاطر اپنی صحت گوا کر پہلے سرکس کی دنیا سے دور ہوا اور اب بھی میرے لیے ہی اس آگ میں کوت کر اپنی جان گوا دی لیکن میں اس کے قاتلوں کو بلکل بھی معاف نہیں کروں گا انہیں مومی کے ہون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا غم، غصہ، پیپرسی سب کچھ ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے معافی تو میں نے بھی نہیں دینی کسی کو پولیس والوں کا نتکہ بند کرنے کے انتظام کر لیا ہے میں نے یہ دیکھو یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے ٹی وی پر لالا نے ٹی وی آن کر کے انہیں بریکنگ نیوز سکھائی تاہر نے کم وقت میں اچھا کام کیا تھا آزم کی پولیس والے کی گود میں تصویر اور موقع پر موجود سجل اور گارڈز کے بیانات نے حبر کو حاصل جاندہ بنا دیا تھا مسلحتاں مومی اور نیلی سے تعلق کو ظاہر کیے بغیر اس واقعے کو صرف آئینی شاہد کی حصیت سے اٹھایا گیا تھا اور اصل مدہ یہ رکھا گیا تھا کہ گربان شاہ اور صداکر شاہ کے ملاسمین اتفاقاً اس واقعے کی گواہ بن گئے تھے انہوں نے فائرین کی آوازیں سنی اور جب موقع پر پہنچے تو ملد عورت کے زخمی جسموں کے علاوہ جو سب سے اہم شہدے کی تھی وہ آزم کی موجود کی تھی سجل اور کئی ملاسمین نے آزم کو شہنات کیا اور گربان شاہ کو اس کے بارے میں اطلاع دی اب گربان شاہ کا مطلبہ تھا کہ ان کے پوتے کو ان کی حوالے کیا جائے انہوں نے شکایت کی تھی کہ بچے کی بازیابی پر پولیس نے ان سے حصد رابطہ کرنا تو دھور کی بات انہیں اس سارے وقوعے سے اگاہ تک کرنا بھی گوارہ نہیں کیا وہ اس ماملے کو اوپر تک لے کر گئے تھے اور مسلسل آزم کی حوالگی کے لیے شور مچا رہے تھے یہ اچھا کام ہو رہا ہے لیکن ہمیں نیلی کے لیے کچھ کرنا ہوگا سچائے چھپانے کے لیے وہ اس کی چاند بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سور آنکھوں کے ساتھ نیلی کے لیے اپنی فکرمندی کا مظاہرہ کیا میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی اس لیے میں نے اپنے آدمی نیلی کی حفاظت پر لگا رکھے ہیں ڈاکٹر کو بھی ہم نے اپنے اطماعات میں لے لیا ہے نیلی کی حالت سٹیبل ہو جائے تو اسے ہسپتال سے کسی دوسرے محفوظ مقام پر شفٹ کر دیا جائے گا اس کی مکمل ذمہ داری اب ہماری ہے مومی کے بعد اب تو اور میں اس کے ولی وارث ہیں مومی کا جنازہ پیکی کے آواز اس کے حلق میں پھنس گئی سب اچھی طرح ہوگا سرکس کمپنی کا مالک سامنے رہے گا لیکن سب کچھ ہم ہوتی دیکھیں گے لالا نے اسے تسلی دی جو ہوا بہت برا ہوا لیکن اب ہمیں ہوت پر قابو پا کر آگے حکمت عملی تیار کرنا ہوگی ہمارے سامنے فیلحال جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے سرفیرس صداکر شاہ اور آزم کی پولیس سے بازیابی مومی کی تتفین اور نیلی کی حفاظت کے کام ہے دوسرے مرحلے میں ہم دجمنوں کی پھیک کرنی اور دوستوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب لینے کے کام سر انجام دیں گے یہ سب کرنے کے لیے ہمیں ہوت کو ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس لیے بی سٹرانگ اس پر موز سے گفتوگو میں دخل دیا اور آخر میں بیکی کے شانے کو تب تباتے ہوئے اسے سمجھایا موز کا کہنا ٹھیک ہے اور اس دکھ میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا وعدہ ہے کسی بھی مقام پر تم ہوت کو تنہا نہیں پاؤگے جارو کم گو تھا اور بہت کم ہی کسی بات میں دخل دیتا تھا لیکن اس وقت اس سے بھی ویکی کو اپنے ہونے کا احساس سے لاکر اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی اس کے اس خلوص پر ویکی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں بولا میں خوش قسمت ہو کہ اپنا سب سے پرانا دوست کھونے کے بعد بھی تہی دھامن نہیں ہوا اور اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیئے جنہوں نے گم کی اس گھڑی میں مجھے بکھڑنے سے بچا لیا جب تک دم میں دم ہے ہم اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ میں بھاتے رہیں گے مواز نے بھی جارو کی ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے یقین دھیانی کروائی اور پھر جارو اور اسے بھائیق وقت دونوں طرف سے اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا یہ ایک لا سوال لمحہ تھا جس میں ان کی دوستی کا باپ نے سرس سے رکم ہونے جا رہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسے ہوش آ رہا ہے دیکھیں یہ بار بار اپنی پلکے چھپک رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اپنی حواسوں میں نہیں اور ایٹ کٹ کے ماحول کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی ڈاکٹر کا اپنے ساتھ نیلی کے گمرے میں لے کر آنے والی نرس تو جوش لہجے میں اسے بتا رہی تھی لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جوش میں بھی اسے آواز دھیمی رکھنے کا ہوش رہا تھا ٹھیک ہے سسٹر میں ہوتھ دیکھ لوں گا آپ باہر جائیں اور پلیس فیلحال کسی اور کو اس کے ہوش میں آنے کی تلاہمت دیجئے گا ڈاکٹر نے اپنے نرم لہجے کو آگر میں دھم بھی کر لیا میں نے کیوں بتانا ہے جی میں کوئی باغل تھوڑی ہوں نرس بولتے ہوئے باہر چلی گئی اور یہ ٹھیک تھا کیوں اتنی سیانی تو تھی کہ جس زبان بندی کے لیے اسے باقاعدہ رقم فرام کی گئی تھی اسے قائم رکھتی ڈاکٹر کا تعاون بھی لالہ نے حریدہ تھا اور وہ سرکار سے تنہا لینے کے بعد سرکاری وردی والے کی این ناک کے نیچے لالہ سے لیگی رقم حلال کرنے کے لیے کمر بسہ تھا ویسے سرکاری وردی والے کا بھی فیلحال دور دور تک کچھ پتا نہیں تھا اسے یہاں کچھ دیالو دوست مل گئے تھے جو وقتن فوقتن چاہے کھانے کے لیے اسے اپنے ساتھ قریبی ہوتل لے جو آرتے تھے صفاحی کو منظر سے غائب رکھنے والے لالہی کے گھرکے تھے آنکھیں کھولو بی بی ہوش میں آؤ اور بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے ڈاکٹر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور نیلی کے قریب کھڑے ہو کر اس کے رقصار تھپ تھپ آتے ہوئے اسے دھیمی آواز سے پکارنے لگا میں کہاں ہوں اس اجنبی نسوس سے سب کچھ دیکھا اور علجے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر سے پھوچھا تم اسپتال میں ہو تمہیں گولی لگی تھی اور تم ہونزادہ بھیجانے سے بے ہوش ہو گئی تھی اب تم اپنی طبیعت کیسے محسوس کرتی ہو ڈاکٹر نے مہتات لہجے میں اس سے دریافت کیا میں اس سے سوچنے والے انداز میں اپنی آنکھوں کی پتلیں سکری پھر کچھ یاد آ جانے پر خبر آ کر بکاری مومی مومی کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا اسے بھی گولیاں لگی تھی وہ ٹھیک ہے اور ادھر مردانہ وارڈ میں داخل ہے تم اٹھنے بیٹھنے کے لائک ہو جاؤ گی تو تمہیں اس سے ملوانے لے چلیں گے ڈاکٹر کو مومی کے سلسلے میں پہلے ہی بریف کیا گیا تھا کہ وہ کون ہے اور نیلی کے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنے پر اس کے مطالق کیا جواب دینا ہے اس کو کتنی گولیاں لگی ہیں اس کی حالت ہترے سے باہر تو ہے نا اس سے اپنی نصروں کے سامنے مومر کو گولیاں کھا کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا اس سے ڈاکٹر کی در سے تسلی دیے جانے کے باوجود مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی میں اسے ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا اس لیے مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں ڈاکٹر سے مزید چھوٹنا بولا گیا تو بس بات بنا دی اور پھر اسے متوجہ کرتے ہوئے کھمپی لہجے میں بولا تم پولیس کیس میں یہاں آئی ہو اور پولیس کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ تمہیں ہوش میں آتے ہی انہیں اطلاع دے دی جائے تاکہ تمہارا بیان ریکارڈ ہو سکے لیکن تمہارے کچھ ہمدردوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ پولیس کو بیان دے کر تم کسی مصیبت میں فسو کون ہمدرد نیلی کا دماغ سیدھا لالہ کی طرف ہی گیا لیکن اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہو اس کا نام لینے کی بجائے سوال کیا ٹھیک سے مجھے بھی نہیں پتا لیکن تمہاری بات کروانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے خود کو فرحام کیے جانے والے ایک نمبر پر کال کی فوراں ہی کال ریسیف کر لی گئی ڈاکٹر نے نیلی کے ہوش میں آ جانے کی اطلاع دی فون بند کرو ابھی تمہارے فون پر دوبارہ کال آئی گی اس کال پر لڑکی سے بات کروانا دوسری طرف سے ہدایت دے کر کال کاٹی گئی کچھ سانے بعد گھنٹی بچنے پر ڈاکٹر نے اپنے موبائل کی سکرین دیکھی تو کسی نام یا نمبر کے بغیر سکرین پر اننون کال لکھا ہوا آ رہا تھا اس سے کال ریسیف کی نیلو فر سے بات کراؤ کال کرنے والے نے بغیر کسی تحمید کے اسے حکم دیا اسے ہاموشی سے اپنا فون بستر پر دراز نیلی کی طرف بڑھا دیا ہیلو کون اسے محتاط لہجے میں پوچھا نیلی یہ میں ہوں کیسی ہو تم دوسری طرف سے وکی کی جذبات میں ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ ہمشکل ہوت کو اچھلنے سے باز رکھ سکی تم تم کا بھائے اسے اگلاتے ہوئے پوچھا زیادہ وقت نہیں ہوا کاش کے پہلے آ جاتا وہ اداس تھا کوئی بات نہیں اب تو آ گئے ہونا ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی اسے وکی کی آواز سن کا بہت حوصلہ ملا تھا ضرور دور ہو جائیں گی بس تمہیں حوصلے سے میری ہر ہدایت پر عمل کرنا ہے اور ڈاکٹر کی بھی کر لوں گی بابا لیکن کچھ اپنے دوست کی بھی تو خبر لو ان ظالم ہسپتال والوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو ایک دوسر سے ایسے دور دور رکھا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں بھی نہیں دیکھ سکتے اس سے بحیق وقت فرمائش اور شکایت کی فکر مت کرو میں مومی کے پاس ہی ہوں اور اسے اچھے طرح دیکھ رہا ہوں نیلی کو یہ بتاتے ہوئے وکی کی آواز سرہ سلر کھڑائی کیونکہ اس وقت وہ واقعی مومی کے سرہانے کھڑا ہوا تھا اور اس کی بند آنکھوں والے چھیرے کو نظروں میں سمو رہا تھا ذرا بات تو کروا اس سے میری نیلی کو وکی کی مومی کے پاس موجود کی سے حاصل اتوینان محسوس ہوا تھا اس لیے اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کیے بغیر لات سے فرمائش کی نہیں ابھی نہیں ابھی وہ آرام کر رہا ہے تم میری ڈاکٹر سے بات کرواؤ تاکہ میں اس کو تمہیں یہاں بچوانے کے سلسلے میں کچھ ہدایت دے سکوں وکی نے اسے ٹال دیا اس نے بھی مزید بحث کیے بغیر ڈاکٹر کو موبائل واپس سما دیا مریضہ کو سیڈی سکین کے لیے قریبی پرائیوٹ اسپتال میں منتقل کروا دو اس سلسلے میں تمہیں اپنے سینئر کی دھریری ہدایت مل جائے گی متلکہ اسپتال میں سکین کی پوری تیاری ہوگی تمہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی جاتے وقت مریضہ کے ساتھ ایمبولنس میں جانا لیکن واپسے میں کسی وہانے وہیں رک جانا وکی نے ہدایات تھی تو ڈاکٹر کے وجود میں سنسنہ ہٹ سے دھوڑ گئی اور اسے اندازہ ہو گیا کیا کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا اسی یس کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا بس تو پھر روانہ ہو جاؤ ڈیوٹی پر موجود پولیس والوں کو ہمارے آدمی دیکھ لیں گے فیکی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور مومی کے شہرے کو دیکھ کر دھولار سے بولا لینے جا رہا ہوں تیری دل روبا کو معلوم ہے وہ الویدہ کہنے نہیں آئی تو تجھے مجھ سے شکایت رہے گی لاش والا کیا جواب دیتی لیکن جو اس لاش کے سرحانے کھڑا جیتے جی مرہ چاہ رہا تھا اس سے تو اپنے تسلی تفشی کے لیے کچھ کرنا تھا آسم والے معاملات کی تفصیلات سن کر ان سب نے مشترکہ طور پر اندازہ لگایا تھا کہ آسم کے جسم میں کوئی ڈیوائز رکھی گئی تھی جس کی مدد سے ہر بار اسے ٹریس کر لیا گیا تھا حسوساً پولیس والے تو کسی کائٹیڈ مسائل کی طرح اس تک پہنچے تھے اور انہوں نے سچل وغیر کی کاریوں تک کو نظر انداز کر کے صدق کھیتوں میں مومر اور نیلی کو آسم سمیت گھیرا تھا آسم کے سلسلے میں پیدا ہونے والے اس شک کے بعد وہ نیلی کو اپنے پاس بلوانے سے پہلے شک دور کر لینا چاہتے تھے کہ کہیں اسپطال میں مکیام کے دوران اسے بھی ایسے کسی تجربے سے تو نہیں گزارا گیا ہے سکین سے شک بھی دور ہو جاتا اور نیلی کو سرکاری اسپطال سے باہر نکالنے کا جواز بھی مل جاتا کیونکہ اسپطال کی اپنی مشین تو خراب پڑی ہوئی تھی ڈاکٹرز نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر نیلی کی وہاں سے منتقلی کے اندازامات کیے اپنے سینئر کا ہدایت نامہ پروانے رجالت کے طور پر اس کے پاس موجود تھا اسے طویعنان تھا یہ کچھ بھی ہوا تو سوال اس سے نہیں اس کے سینئر سے ہوگا اور سینئر ثابت کر سکتا تھا کہ اس سے جو کچھ کیا صرف اور صرف مریضہ کی بہتری کے لیے کیا درمیان میں جو بھی پیش آتا اس کی ذمہ داری اسپطال کی بجائے پولیس کے اس ناہل سفاہی پر ہوتی جو اپنی ڈیوٹی دھنگ سے انجام نہیں دے پایا سارا کام نہایت سفاہی سے ہوا سیٹی سکین کے بعد نیلی کو ایمبلنس میں دوبارہ سرکاری اسپطال منقل کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے راستے میں ایمبلنس رکھوائی گئی پرائیور ایک عدد گارٹ کی لالہ کے مسئلہ گرگرو کے مقابلے میں بھلا کیا حصیت تھی نیلی کو ایمبلنس سے دوسری کھاڑے میں منقل کیا گیا اور وہاں پہنچا دیا گیا جہاں وکی پہلے ہی مومی کی لاش کے ساتھ موجود تھا جنازہ پرائے راز اس جگہ سے نہیں اٹنا تھا لیکن نیلی کو مومی کا آخری دیدار کروانے کے لیے یہ حصوصی انتظام کیا گیا تھا کہ غسل و تکوین کے بعد لاش وہاں لائی گئی تھی مومی کہاں ہے نیلی کو ویلچے پر پٹھا کر اندر لائیا گیا تو وہ وکی کے چہرے کے تاثرات دیکھا بھریتہ تھٹک گئی اور اسے یہ خیال نہیں آیا کتنے عرصے بعد ملنے والے وکی کا حال اخوال پوچھے تمہارا انتظار کر رہا ہے آؤ اس سے آخری ملاقات کر لو میکی نے نمناک آنکھوں سے اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری وہ اس چاریہ انداز میں چلائی یہ کیا پکواس کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بےہدہ مزاق کرتے ہوئے جو بندہ تم پر جان چھڑکتا ہے اس کے لئے تم نے اپنی زبان سے ایسے لفظ نکالے بھی کیسے کاش میری زندگی میں یہ محنوس وقت کبھی نہیں آتا کہ مجھے تم سے یہ تکلیف دیکھ لفظ کہنے پڑتے لیکن سچ یہی ہے نیلی کہ ہمارا مومی ہمیں ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر جلا گیا ہے وہ مشرموں کی طرح سچ جوکہ نے ڈھال سا اس کے سامنے آکھڑا ہوا نہیں یہ نہیں ہو سکتا مومی کبھی بھی اس طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا مومی مومی اسے بے یقینی سے کہا اور مومی کو پکارتے ہوئے خود ویلچر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی ویکی نے مشکل سے اسے دونوں باسوں سے دھام کر اس حرکت سے باس رکھا لیز ایسا مت کرو نیلی تمہارے زخم کچھے ہیں اس طرح کرنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا وہ ملتجی ہوا نقصان تو میرا جو ہونا تھا ہو گیا مومی کے بینا جی کر بھلا میں کیا کروں گی وہ اونشا اونشا رونے لگی ویکی نے اس سے رونے دیا بلکہ خود بھی اس کے ساتھ ساتھ آنسو بہات آ رہا پھر کسی نے آ کر ان دونوں کو پانی پلایا ویکی نے ہوت کو سنبھالا اور بولا آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں وہ اس کی ویلچر تکیلتا ہوا اس جگہ تک لے گیا جہاں مومی اپنی آخری سفر پر جانے کے لیے کفن میں لپتا بلکل تیار تھا اس پر نظر پڑتے ہی نیلی ایک پر پھر دھاڑے مارنے لگی اسے مومی کے ماتے پر کہیں بوسے دیئے شکوا کر دی رہی کہ وہ اسے یوں بیچ سفر میں اکیلہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے لیکن جانے والا تو خود بے تیار تھا اس موقع پر ویکی کی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیلی کو سنبھالتا اور سمجھاتا رہا لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ صرف سمجھانے سے حل نہیں ہوگا تو نیلی کے لیے مستقل طور پر مناسبت پر رکھی جانے وال نرس کو اشارہ کیا نرس نے اسے سکون آور دوا کا انجیکشن لگایا اور ویکی کی مدد سے اسے بستر پر منتقل کیا ظلم و جوار کے سامنے سینہ سپے نوجوان کی دانستان جو غلط کاروں کے لیے غزبناک تھا باقی واقعات آئندہ ماں پڑھیے